اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم انشاءاللہ سورہ حج کی آیت نمبر پچیس سے شروع کریں گے اور حج کے بعد سورہ مومنون پڑھیں گے انشاءاللہ اور کچھ حصہ سورہ نور کا تو سورہ حج مکی صورت ہے لیکن میں نے بتایا تھا کہ اس کا ایک حصہ آگے آیت نمبر اٹھتیس سے جو شروع ہو رہا ہے وہ مدنی ہے تو یہ آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ مکی ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اور مسدہ حرام سے روک رہے ہیں جس کو ہم نے تمام لوگوں کے لیے بنایا ہے اس میں برابر ہیں باہر سے آنے والے کے حقوق اور مقامی کے اور جو اس میں بے دینی اور ظلم کا کوئی ارادہ کرے گا تو اس کو ہم دردناک عذاب کا مدہ چکھائیں گے یہ مراد کون ہے قرائش کہ جنہوں نے کفر کیا ہے اللہ کے راستے سے بھی روک رہے ہیں اور مسدہ حرام سے بھی روک رہے ہیں کس کو روک رہے ہیں مسلمانوں پر پبندی لگا دی گئی تھی کہ وہ عمرہ اور حج کرنے نہیں آ سکتے باقی عرب سارے آ رہے تھے مشرق جو تھے مسلمانوں پر پبندی تھی تو وہ اللہ طرف ہمارے ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا ہے اللہ کے راستے سے بھی روک رہے ہیں مسدہ حرام سے بھی وہ مسدہ حرام جس کو ہم نے سب لوگوں کے لیے اقسام بنایا اس میں کسی کی کوئی یاردار ہی نہیں ہے اس میں مقامی اور باہر سے آنے والے برابر ہیں وہاں مکہ کا رہنے والا اور باہر سے آنے والا سب برابر ہیں کوئی کوئی یہ نہیں کہا سکتا جی میں یہاں کرانے والا ہوں میرا حق زیادہ ہے یہ باہر کہا نہیں یہ اللہ کا گھر ہے تمام انسانوں کے لیے بنایا ہے سب انسانوں کے سب مسلمانوں کے حقوق اس میں برابر ہیں تو اس لئے فرمایا کہ یہ ظلم کریں کہ مسدہ حرام سے روک رہے ہیں جس کو ہم نے تمام لوگوں کے لیے اللہ کی بندگی کا مرکز بنایا سواعن العاقف فی والباد کہ اس میں مقامی غیر مقامی باہر سے آنے والا برابر ہیں اور پھر فرمایا کہ جو اللہ کے اس گھر میں کسی بے دینی کے کام یا ظلم کا ارادہ بھی کرے گا تو ہم اسے دردناک عذاب کا مزا چکھائیں گے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے گھر میں جہاں نیکیوں کا عجر زیادہ ہے ایک نماز ایک لاکھ نماز کے برابر ہے تو وہاں گناہ بھی اسی طرح کوئی ارادہ بھی کرے گا گناہ کا تو اللہ تعالیٰ فرمانے کے ہم دردناک عذاب کا مزا چکھائیں گے اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر کی جگہ تجویز کی کہ اس جگہ اللہ کا گھر تعمیر کریں اس ہدایت کے ساتھ کہ کسی کو شریک نہ ٹھرانا میرے ساتھ اور میرے گھر کو پاک کرنا تواف کرنے والوں قیام کرنے والوں اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے یہ اللہ تعالی نے اول روز ابراہیم کو تقید کر دی ایک یہ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھرانا اور دوسرا میرے گھر کو پاک کرنا یا پاک کرنا صرف یہ نہیں کہ ظاہری طور پر پاک یعنی خاص طور پر شرک کی علودگیوں سے پاک کرنا اور کس کے لیے تواف کرنے والے قیام رکوع سجود اس کا مطلب ہے کہ بیت اللہ میں سب سے بڑی عبادت تواف ہے اس لیے سب سے پہلا حق تواف کرنے والوں کا ان کا ذکر کیا پھر قیام رکوع سجود یہ تو نماز ہو گئی اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں وہ آپ کے پاس پیادہ بھی آئیں گے اور ایسی سواریوں پہ بھی کہ جو دور دراز کے بڑے گہرے پہاڑی راستوں سے آئیں گی حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں اور اس کے انتیجہ کیا ہوگا کہ لوگ پیدل بھی آئیں گے اور دور دراز کے علاقوں سے ایسی سواریوں پہ آئیں گے جو لاغر ہو چکی ہوں گی بڑے طویل سفر کر کے تو حضرت ابراہیم نے حج کا اعلان کیا تو اسی وقت سے حج شروع ہے حضرت ابراہیم کے وقت سے تو اس وقت تو بہرل عرب دنیا ہی آ رہی تھی حج کرنے جزیرت العرب کے سب لوگ آ رہے تھے حج اسی طرح ہو رہا تھا تو اس دن سے اللہ تعالیٰ نے فرما دے کہ بس آپ اعلان کریں اور لوگ پیدل بھی آئیں گے اور ایسی سواریاں لاغر سواریوں پہ کہ جو دور دراز کے علاقوں سفر کرتی کرتی لاغر ہو جائیں گے آج کے دور میں کہیں جی اتنی دور سے گاڑیاں آئیں گے کہ ٹائر گیس جائیں گے گاڑیوں کی تاکہ یہ لوگ یہاں آ کر اپنے فائدے دیکھیں یعنی حج میں ان کے لیے کیا فائدے رکھے گئے ہیں اور چند مخصوص دنوں میں ان جانوروں پہ جو اللہ نے انہیں رزق کے طور پہ دیئے ہیں اللہ کا نام لیں یعنی قربانی کریں پس کھاؤ اس میں سے یعنی قربانی سے اور کھلاو فاقہ کش فقیر کو بھی اور پھر انہیں چاہیے کہ وہ اپنی محل کو چیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس پرانے گھر کا تواف کریں قربانی اور پھر دس کو آ کے اپنا محل کو چیل دور کریں اور جو نظریں ہیں پوری کریں اور پھر اس پرانے گھر کا یہ جو ہے یہ ہے جسے تواف زیارت کا آ گیا ہے جو حج کا رکن ہے یہ ہے حکم اور جو حرمتِ الٰہی کی تعظیم کرے گا تو یہ اس کے لئے اس کے رب کے ہاں بہتر ہے یعنی جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں محترم ہیں تو ان کا جو احترام کرے گا تعظیم کرے گا تو گویا کہ یہ اس کے اللہ سے محبت کی نشانی ہے تو یہ اس کے لئے اس کے رب کے ہاں بہتر ہے اور تمہارے لئے سارے چپائے حلال کر دئیے گئے ہیں سوائے اس کے کہ جو تمہیں بتائے جا رہے ہیں جو سنائے جا رہے ہیں اس کتاب میں کون کون سے حرام ہے پس بتوں کی نجاست سے بچو اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو یکسو ہو جاؤ اللہ کے لئے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھراؤ اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھراتا ہے تو اس کا حال یہ ہے کہ گویا کہ وہ اسماں سے گرا یا تو پرندے اسے اچھک لیتے ہیں یا ہوا اسے اٹھا کر کسی چکنا چور کر دینے والی جگہ پہ پھینک دیتی ہے تو یہ مثال دی کہ جو شرک کرتا ہے تو گویا کہ وہ اسماں سے گر پڑا اب اسماں سے گرا یا تو پرندے اچھک کے کوئی در لے جا رہا ہے کوئی در یا ہوا کبھی ادھر پھینک دیا ایسی جگہ پہ پھینک دیتی ہے اب آ لے جا کے کہ وہ چکنا چور ہو جاتا ہے تو یہ مشرک کی مثال دی کہ یہ حال ہے ظاہر ہے اسی طرح ہے کہ کبھی کوئی ادھر کہا جی ادھر جا کے یہ کار ادھر بھاگ رہا ہے ادھر سے کہا جی وہ فلان جگہ نہیں نہیں فلان جگہ جا ادھر یہ چڑھا وہاں ادھر بھاگ رہا ہے فلان وہ مندر میں جاؤ فلان بھت پہ جاؤ فلان قبر پہ جاؤ وہ جو ادھر سے بھاگ رہا ہے کوئی ادھر پھینک رہا ہے کوئی ادھر پھینک رہا ہے یہ ڈھرا رہا ہے کوئی اس سے ڈھرا رہا ہے ہر وقت ڈھرا ہوا ہے ہر ایک سے اس کو بتا دے رہا ہے اس کو دے رہا ہے اس کو راضی کر رہا ہے اس سے کا خوف ہے یہ نہ کچھ کر دیں یہ ہے مشرک کی زندگی کا حال اور جو صرف ایک رب جاگے جھوک جاتا ہے پتہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان پچانے والا نہیں ایک ہی سے مانگنا ہے اور ایک ہی سے ڈرنا ہے نہ کوئی اور ڈرا سکتا ہے اور نہ کوئی اور کچھ دے سکتا ہے اس کا ایک ہی گھر ہے جس کے آگے اس نے اپنے آپ کو جھکا دیا ہے یہ ہے حکم اور جس نے شائر اللہ کی تعظیم کی تو یہ اس کے دل کے تقویٰ کی نشانی ہے جو اللہ کی جو حرمتیں ہیں اللہ کی عبادت کی جو نشانیاں ہیں ان کی جو تعظیم کرے گا تو یہ اس کے دل کے تقوی کی نشانی ہے تمہارے لیے ان جانوروں میں ایک مقررہ وقت تک فائدے ہیں کون سے جانور قربانی کے جانور کہ مقررہ وقت تک جب تک ان کے زبا کا وقت نہیں آتا ان سے فیدے اٹھاؤ ان پر سواری بھی کر سکتے ہو دودھ بھی پی سکتے ہو تو یہ ان جانوروں کی طرح نہیں جو مشرقوں نے چھوڑے ہوئے ہوتے تھے نہیں جا اب اس پر کوئی سواری نہیں کرے گا فرمایا کہ ایک مقررہ وقت تک ان جانوروں میں تمہارے لیے فائدے ہیں پھر ان کا لے جانا ہوگا پرانے گھر کی طرح پھر نیاز کے طور پہ قربانی کے لیے انہیں اللہ کے اس پرانے گھر کی طرف عطیق کا معنی پرانا بھی ہے اور عطیق کا معنی آزاد بھی ہوتا ہے دونوں معنی ہیں کہ وہ اللہ کا گھر جو آزاد ہے اللہ کے شوا کوئی کسی کی محبتنگی نہیں ہوگی کسی اور کی جارہ داری نہیں اور یہ کہ سب سے پہلا گھر پرانے کوئی سب سے پہلا گھر اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک طریقہ بنایا تو انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کا نام لیں ان مویشی جانوروں پر جو اللہ نے انہوں نے رزق کے لیے دیے ہیں پس تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے پس اسی کیس پرد کرو اپنے آپ کو اور آجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں جن کا حال یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں اور جو بھی مصیبت انہیں آتی ہے اس پہ وہ سبر کرتے ہیں اور وہ نماز قائم کرنے والے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور اونٹ کو بھی ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ میں سے بنا دیا ہے تمہارے لیے اس میں بھلائی ہے یعنی قربانی کے جانوروں میں فرمایا ہم نے اونٹ کو بھی شامل کرتے ہیں شاعر اللہ سے مراد یہاں قربانی کے جانور وہ بھی ایک شاعرہ ہے اللہ کی عبادت قربانی اس کے دریئے ہوتی ہے پس اسے کھڑا کر کے اس پہ اللہ کا نام لو یعنی زبا کے لیے اسے کھڑا کر کے زبا کرو نحر اسے کہتے ہیں اور جب اس کی پیشانی ٹک جائے یعنی گر جائے پیشانی کے بل تو اس میں سے خود بھی کھاؤ اور جو کنات کر کے بیٹھا ہے اسے بھی کھلاو اور جو آگے بڑھ کے سوال کر رہا ہے اسے بھی کھلاو سوال کرنے والا بھی یا جو بیٹھا ہے گھر میں سوال نہیں کر رہا خود بھی کھاؤ ان کو بھی کھلاو اسی طرح ہم نے اس کو تمہارے لیے مسخر کر دی ہے اونٹ کو تا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو اور ان قربانی کے جانوروں کا نہ تو گوشت اللہ کے ہاں پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون بلکہ اس کے ہاں تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے یعنی اللہ کے ہاں جو چیز جاتی ہوئی ہے نہیں کہ قربانی کے جانور کا گوشت کتنا تھا خون کتنا تھا بلکہ کہ تمہارے اندر تقوی کتنا تھا کس جذبے سے آپ نے کیا ہے اگر ریاکاری دکھلاو ہے تو کچھ بھی نہیں ملے گا اور اگر اندر اللہ کی محبت ہے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے تو پھر چھوٹا بھی جانور ہو تو اللہ کے ہاں بڑا عجر ہے اسی طرح ہم نے اسی طرح اللہ نے اس کو یعنی اونٹ کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ اللہ نے جو ہدایت تمہیں دی ہے اس پہ تم اس کی بڑائی کا اعلان کرو تقویر کہو اور محسنین کو خوشخبری دے دیں بہترین عمل کرنے والے جو میں نے احسان کی تشریح کی تھی اسی میں سے یہ ہے کہ محسن جو ہر عمل کا حق ادا کر دے اس لیے حضی یوسف کو اللہ تعالیٰ نے کہا نا محسنین میں سے تھے اب اس کے بعد جو آیات آ رہی ہیں یہ ہیں جو مدنی ہیں انہیں اس صورت میں رکھ دیا گیا گویا کہ یہ مکی دور کے آخر کی آیات ہیں اور آگے مدنی آ رہی ہیں اب اگلی جو آیات ہیں ان کی ابتدائی ہو رہی ہے کس سے ایک خاص حکم سے وہ کیا ہے کہ مکہ میں مسلمانوں کو اپنے دفاع کی بھی اجازت نہیں تھی ہاتھ روکے رکھو نماز قیم کرو اور مدینہ میں بھی ایک عرصے تک یہی تھا اب مکہ میں مثلا مسلمانوں کو ستایا جا رہا تھا تازیتیں دی جا رہی تھیں آکے انگاروں پر لٹایا جا رہا لیکن مسلمانوں کو یہ اجازت نہیں کہ جواب میں ایک تھپڑ بھی کسی کو مارے نہیں بلکل دفاع بھی نہیں کرنا برداشت کریں جو کچھ ہو رہا ہے ظلم برداشت کریں صبر کریں اب حجرت کر کے مسلمان مدینہ آگئے تو پیچھے سے اب بھی قرآش شرارتیں کر رہے تھے دمکیاں دے رہے تھے مسلمانوں سے گویا کہ ان کی تو جنگ جاری تھی تو اب یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی مسلمانوں کو جوابی کاروائی کی کہ اب آپ ان سے لڑ سکتے ہیں جو آپ سے لڑ رہے ہیں یہاں سے یہ آیات ہوئیں ان میں اجازت تو بتایا کیوں اجازت دی ہم نے اگر اجازت نہ دیتے تو کیا نتائج نکلتے بے شک اللہ دفاع کرتا ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے اور بے شک اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو بد اہد اور نشکرہ ہے جن لوگوں سے جنگ کی جاری ہے انہیں اجازت دے دی گئی یعنی جواب دینے کی جوابی کاروائی کی اجازت دے دی گئی جن سے جنگ کی جاری ہے انہیں اجازت دی گئی اس وجہ سے کہ ان پہ ظلم کیا گیا اور بے شک اللہ ان کی نسرت پہ قادرہ ہے ان کی مدد کرنے پہ اللہ پوری قدرت رکھتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے گھروں سے نحق نکالا گیا اس کے سوا ان کا کوئی جرم نہیں تھا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفعہ نہ کرتا رہے تو خانکائیں اور گرجے اور مابد اور مسدیں جن میں کسرت سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے یہ سب گرا دی جائیں اور اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے گا بے شک اللہ طاقتور ہے اور زبردستہ ہے تو یہ نقشہ کھینچہ صورتحال کا جن سے جنگ کی جاری مسلسل مکہ میں تھے مانوستا جارا مدینہ پہنچے پھر ان سے جنگ کی جاری انہیں اب اجازت دے دی گئی ہے کس کی؟ آپ بھی کاروائی کریں ان مجرموں کے خلاف تو اس لیے اجازت دی گئی کہ بے انہم ظلموں ان پہ ظلم کیا گیا اور اللہ کی مدد پہ پوری خدرت رکھتا ہے اور آگے کیس ان کا رکھا کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے گھروں سے نہ حق نکالا گیا مکہ سے مجبور ہوئے نکلنے پہ کیوں؟ جرم کیا تھا جی کیا جرم ہے کہ انہیں کہا جی اللہ ہمارا رب ہے بس اس کے سوا کوئی جرم نہیں اس جرم پہ انہیں نکالا گیا وہ ہے کہ ازادی نہیں انہیں دی جاری کہ اپنی ازادی سے اگر وہ اللہ کو اپنا رب ماننا چاہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے سوا کسی اور الہ کو نہیں پوجہیں گے تو یہ ازادی انہیں نے دی جاری یہی مسلمان یہی کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے کوئی اور الہ نہیں ہے اللہ کے سوا ہم کسی اور کو تنہیں مجبور کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی اور الہ کی عبادت نہیں کریں گے بس تو مسلمانوں کو اس کی اجازت نہیں دی جاری بلکہ انہیں اس پہ ستایا جا رہا ہے عزیتیں دی جا رہی ہیں شہید کیا جا رہا ہے مثال کے طور پہ حضرت خباب کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا اگر آگ کے انگاروں پہ لٹایا ہوا ہے مکہ میں ایک منظر آپ دیکھیں حضرت خباب کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا ہوا ہے مشرقوں نے وہ بھائر سے بندہ آیا ہے مکہ میں وہ انہیں سے پوچھتا ہے جیس کا کیا قصور ہے کیوں اسے آگ کے انگاروں پہ لٹایا کہ صدا کیوں درے کیا قصور ہے تو ابو جحل یا عطبہ یا شہبہ کیا کہیں گے کیا قصور ہے اس کا اس نے ہمارے اونٹ چنائے ہیں بکریاں چنائی ہیں کس کو قتل کیا ہے کیا کیا کہیں گے کیا قصور ہے یہی کہیں گے نہیں کہ یہ ایک الگ دین انہوں نے اپنا لیا ہے کیا الگ دین تو انسان کو ازادی ہونی چاہیے وہ جو دین چاہے اپنا ہے جس کی عبادت کرنا چاہے کرے جس کی عبادت چھوڑنا چاہے چھوڑے انسان کو ازادی ہونی چاہیے تو یہ اللہ تعالیٰ نے فہمارا ہے کہ ان کا جرم کیا ہے جنہیں گھروں سے نکالا گیا اور مکہ میں ستائے جا رہا تھا اس کے سوا کوئی جرم نہیں کہ انہوں نے کہا جی اللہ ہمارا رب ہے اور یہی ہے فتنہ جسے قرآن کہتا ہے جنگ کرو جب تک فتنہ نہ رہے ازمائش نہ رہے کسی جگہ کسی کو اس وجہ سے نہ ستائے جا رہا ہو کہ وہ مسلمان ہے یا دین مذہب کے نام پہ اس وجہ سے کسی کو ستائے جا رہا ہے کہ اس کا مذہب یہ آئی ہے اس مذہب پہ عمل کرنا چاہتا کوئی بھی ہو تو اسلام تو ہر ایک کو اجازت دیتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ نہ ہم کسی پہ جبر کریں گے اور نہ کوئی ہمارے اوپر جبر کریں آزادی ہونی چاہیے تو یہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ اس طرح لوگوں کو چھوڑ دے ظالموں کا راستہ نہ روکے تلوار کے دریئے طاقت کے دریئے تو پھر کیا ہو کہ پھر کوئی عبادتگاہ بھی محفوظ نہ رہے اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ روکے ظالموں کو تلوار سے نہ روکا جائے ایک سپر طاقت کو دوسری سپر طاقت سے نہ روکا جائے ایک قوت کو دوسری قوت سے نہ روکا جائے تو پھر کیا ہوا فرمایا کہ خانکائیں سائیوں کی اور ان کے گرجے سلوات سے مراد یہودیوں کی عبادت گائیں اور مسلمانوں کی مسئلیں یہ سب گرا دی جائیں اتنا ظلم بڑے کہ کسی کو مذہبی ازادی نہ ہو اس لیے جب کچھ ظالم ابرتا ہے تو اللہ اس کے مقابلے میں کسی کو لاتا ہے اس کو وہ اٹھا کے پھینک دیے جاتا ہے پھر وہ ظالم وقت آتا ہے کہ وہ آگے حد سے بڑھ جاتے ہیں پھر اللہ کسی اور کو لاتا ہے ان کے ذریعے ان کو اٹھا کے پھینک دیے جاتا ہے اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کو اگر مشکل ہو رہی اور زیادہ پھینکنے کے لیے کسی کو اٹھا کے تو پھر اللہ تعالیٰ کرونا کو لے آتا ہے تو کرونا بھی نہیں تو آپ پھینکنے ہیں کسی کو اٹھا کے ادھر پھینکنے ہیں اور کسی کو اٹھا کے ادھر پھینکنے ہیں تو یہ یہ اللہ کے لشکر ہیں تو یہ اصول یہ ہے اللہ تعالیٰ کا جگہ اللہ کسی کو کسی کے دریعے دفع نہ کرے ہٹائے نہیں بڑے بڑے ظالموں کو اللہ نہ پکڑے تو یہ حال ہو جائے ظلم ہو ظلم سے بھر جائے زمین تو ظالموں کو اللہ ایک دوسرے سے بعض دفع روکتا ہے ایک ظالم کے آگے اللہ دوسرے ظالم کو لاتا ہے اس ظالم کے ذریعے اس ظالم کو اللہ کچلتا ہے سزا دلواتا ہے اسے پھر وہ ظالم زیادہ بڑا بن جاتا ہے پھر اس کے لئے کسی اور کو لانا پڑتا ہے تو اگر سارے ظالم کہیں کٹھے ہو جائیں تو پھر کرونا کو لانا پڑتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ فرمائے اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا یعنی اللہ کی مدد اللہ کی دین کی مدد وہ اللہ کی مدد ہے جو اللہ کی دین کی مدد کرے گا تو اللہ بھی ضرور اس کی مدد کرے گا اور فرمایا کہ اللہ طاقتور بھی ہے زبردست ہے اب بتا ہے کہ یہ لوگ مسلمان جن کو گھنوں سے نکالا گیا اور آج جن کی اللہ کہہ رہا ہے اللہ مدد کرے گا مدینہ کی ریاست ان کا مستقبل میں کیا ہے کس بنیاد ہے ان کی کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں تو یہ نماز قیم کریں گے زکاة دیں گے معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے روکیں گے اور معاملات کے انجامکار اللہ کے آت میں یہ ہے اسلامی عقومت کے بنیادی کام باقی منیجمنٹ تو ظاہر ہے وہ تو ہوگی وہ تو عقومت کرتی معاملات لوگوں کے عقومتی معاملات وہ تو الگ ہے سارا کو بنیادی سب سے بڑے کام نماز قائم کرنا پورا نماز کا نظام نماز قائم ہو زکاة وصول کرنا نمصہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ زکاة کیا ہے امیروں سے لے کر امیروں کے مال میں جو حق ہے غریبوں کا وہ لے کر غریبوں کو دیا جائے گا یہ زکاة ہے عقومت کا کام ہے زکاة لینا اور ڈنڈے سے لی جائے گی حرام سے کوئی نہیں دیتا تو اس کے بعد معروف کا حکم ہر بلائی اچھے کام کی ترویج کی جائے اس کو پھلایا جائے معاشرے میں اور ہر منکر کو روکا جائے تو ہر مسلمان کی بھی ذمہ داری ہے معروف کا حکم دے منکر لیکن اصل تو حکومت ہے جو منکر سے روک سکتی ہے حکومت کے پاس طاقت ہوتی ہے تو حکومت ہر منکر سے روکے اور ہر معروف کا حکم دے یہ ہیں اسلامی حکومت کے کام باقی جو معاملات ہیں وہ تو ظاہر ہے انسانی ساری سروسل دی جائیں گی معاشی ترکٹی اور سارے کام شاسی وہ ہوں گے اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نور آد اور سمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوت جھٹلا چکے ہیں اور مدین والے بھی اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا تو پھر میں نے ان کافروں کو مولد دی پھر میں نے انہیں پکڑا تو دیکھو کیسی تھی میری عقوبت میری پکڑ پھر کیسی سزا میری کیسی تھی جب میں نے پکڑا اور کتنی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلا کیا اس سال میں کہ وہ ظالم تھیں اور آج وہ اپنے چھتوں کے بال گری پڑی ہیں اور کتنے کوئیں بیکار پڑے ہیں اور کتنے بڑے مضبوط محال جو ہیں وہ کھنڈر بنے پڑے ہیں دیکھ لو جا کے قوموں کے کھنڈرات تو وہ یہاں دیکھیں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کتنی قومیں جن کو ہم نے نراکے وہ ظالم تھیں اصل جو چیز عذاب چیز آتا ہے نا جس وجہ سے قوموں صدا اللہ دیتا ہے وہ ظلم ہے یہ نہیں کہا وہ مشرق تھی شرق تو ہوئی رہا ظالم تھی یعنی جب ظلم ہوتا ہے نا تو پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے برنا ویسے تو جو شرق کر رہا ہے ایک شخص اس نے تو اللہ کیاں جا کے حساب دینا ہے ہر فرد کا آخرت میں حساب ہونا ہے لیکن قومیں جب منحیس القوم ظلم کرتی ہیں تو پھر دنیا میں اللہ ان کو پکڑتا ہے وہ پکڑ دنیا میں آتی ہے کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ان کے ایسے دل ہوتے جن کے دریئے یہ سمجھتے اور ان کے ایسے کان ہوتے جن کے دریئے یہ سنتے اور حقیقت یہ ہے کہ وہ آنکھیں نہیں اندھی ہوتیں جو سر میں ہیں بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں یہ آنکھیں جانے ہیں سر والی یہ نہیں اندھی ہوتی ہیں دل اندھے ہو جاتے ہیں اور جب دل اندھے ہو جائیں تو ان آنکھوں سے دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا پھر آدمی اندھے ہی ہوتا ہے بے شک آنکھوں سے بظاہر وہ دیکھ رہا ہوں اور یہ آپ سے عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ارضی نہیں کرے گا اور بے شک تیرے رب کے ہاں ایک دن تمہاری گنتی کے ہزار سال کے برابر ہے عذاب کہتے ہیں لے آئے لے آئے اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کا ایک دن تمہارے ہزار سال کے برابر ہے تمہارے ہاں ابھی مثل مکہ میں زیادہ زیادہ تیرہ سال گزرے تو اللہ کا ایک دن اللہ کا تو چند گھنٹے بھی نہیں گزرے ہوں گے ابھی تو تم جلدی مچا رہے تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ تیرہ سال اللہ کے ہاں تو وہ اللہ کے چند گھنٹے بھی نہیں ہیں اس لیے مسئلہ یہ ہے ورنہ آ جاتا عذاب تو اس لیے جلدی نہ مچائیں اور کتنی بستیاں ہیں جن کو میں نے ڈھیل دی اور وہ ظالم تھیں پھر میں نے انہیں پکڑا اور میری طرف پر اٹھ کرانا ہے اللہ طرف امان ہے کہ میں نے ڈھیل دیا اور آج اسی قانون کے مطابق تمہیں بھی ڈھیل میں دیا قرآش کو کہا جا رہا ہے کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں تمہارے لیے صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں اور وہ لوگ جو امان لائے اور جنہوں نے نیک عمال کیے ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کا رزق ہے رزق کریم اور جنہوں نے ہماری آیات کو نیشہ دکھانے کے لیے دوڑ دوب کی تو یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں اور آپ سے پہلے ہم نے جو بھی رسول اور نبی بھیجا تو جب بھی اس نے عرضو کی تو شیطان نے اس کی عرضو کے راستے میں روڑے اٹکائے پھر جو شیطان القا کرتا ہے اسے اللہ مٹا دیتا ہے اور اللہ اپنی آیات کو مخکم کرتا ہے اور اللہ جاننے والا اور دنا ہے اب بتائیں کہ شیطان کو موقع کیوں ملتا ہے یہ القا کرنے کا تو یہ ایک سنت جو ہے اللہ تعالیٰ کہ جیسے ہوتا ہے دنیا میں کہ جب بھی کوئی اللہ کا نبی رسول آتا ہے تو عرضو کیا کرتا ہے اللہ کا ہر نبی رسول کہ لوگ ایمان لائیں اللہ کی پیغام کو سنیں قبول کریں شیطان اس میں آکے روڑے اٹکاتا ہے یہ کرو اتراز کرو یہ سادشیں تو فرمایا کہ شیطان کو اللہ موقع کیوں دیتا ہے اس کا تاکہ شیطان جو القا کرتا ہے اس کو اللہ ان لوگوں کے لئے فتنہ بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور سخت دل لوگوں کے لئے جن کے دل سخت ہیں اور بے شک ظالم جو ہیں وہ جگڑے میں بہت دور جا چکے ہیں شیطان جو القا کرتا ہے نا اسلام خلاف اتراز یہ کیوں نہیں یہ فرشتے کیوں نہیں ہیں یہ غیب کیوں نہیں جانتے ان کے ساتھ یہ کیوں نہیں یہ سارا کچھ تو فرمایا کہ اس کو اللہ فتنہ بنا دیتا ہے لوگوں کے لئے اور تاکہ جن کو علم دیا گیا وہ جان لیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے پس وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں اور بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ اس کی طرف سے شکی میں پڑے رہیں گے یعنی قرآن کی طرف سے رسول اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی طرف سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ اس کی طرف سے شکی میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ ان پہ اچانک قیامت کی گھڑی آ جائے یا ایک منحوس دن کا ایسا عذاب آ جائے ایسا عذاب کے جو کہ انہیں کٹ کر رکھ دے تو مطلب یہ نہیں کہ وہ دن منحوس ہوتا ہے وہ منحوس بن گیا نا جس دن عذاب آیا اس روز بادشاہی اللہ کی ہوگی وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا پس جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمال کیے وہ نعمت کے باغو میں ہوں گے ایسے باغ جو نعمتوں سے برے ہوئے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جٹلایا یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی پھر وہ قتل کیے گئے یا انہیں موت آگی تو اللہ انہیں بہترین رزق دے گا بے شک اللہ بہترین رزق دینے والا ہے اللہ انہیں ایسی جگہ پہ داخل کرے گا جس کو پسند کریں گے اور بے شک اللہ جاننے والا اور بردبار ہے یہ تو ہے جو ان کو ملے گا اور جس نے بدلہ لیا اسی طرح جس طرح اس کے ساتھ معاملہ کیا گیا پھر اس پہ سرکشی کی گئی تو اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا بے شک اللہ درگزر کرنے والا اور بخشنے والا ہے یعنی اگر کسی کے ساتھ کوئی ظلم کرتا ہے اور اسے حق کا بدلہ لے اس نے اگر بدلہ لیا ہے جس سے بدلہ لیا ہے وہ پھر مزید سرکشی کرتا ہے تو پھر اللہ مظلوم کی مدد کرے گا اور یہ اس لیے کہ اللہ ہی ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے دن کو رات میں اور بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے اور یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے اور جنہیں یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہیں اور بے شک اللہ بڑا ہی بزرگ اور برطر ہے کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے اسمان سے پانی نازل کیا اور اس کے ذریعے زمین سرسبز و شداب ہو جاتی ہے بے شک اللہ بڑا ہی باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے اسی کا ہے جو کچھ اسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور بے شک اللہ بے نیاز ہے اور قابل تعریف ہے خود بخود اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے وہ سب کچھ مسخر کیا ہے جو زمین میں ہے اور اُسی کے حکم سے کشتی سمندر میں چلتی ہے اور وہ اسماع کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ تم پہ کہیں گرنا پڑے مگر یہ کس کے اذن سے یعنی یہ نہ کس کے اذن کے بغیر کہیں گر پڑے اس کا مطلب اگر وہ اجازت دے گا تو گر سکتا ہے بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ بڑا ہی مشوقہ اور مہربان ہے اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زندگی دی پھر وہ تمہیں موت دے گا پھر وہ تمہیں زندگی دے گا مرنے کے بعد زندہ کرے گا بے شک انسان بڑا ہی نشکرہ ہے ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ بنایا ہے جس پہ وہ چلنے والے ہیں پس یہ لوگ اس معاملے میں آپ سے کچھ جگڑا نہ کرنا پائیں یہہدی اطراض کرتے تھے یہ کیوں ہے یہ تو فرمایا کہ ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقہ بنایا عبادت کا تو اسی پہ وہ چل رہے ہیں اور آج اس امت کے لیے عبادت کا طریقہ ہے یہ نماز ہے یہ حج ہے یہ قربانی ہے کیسی ہوگی اس کے لیے سارا اللہ نے نظام بنا کے بتایا اور آپ اپنے رب کی طرف بلائیں بے شک آپ سیدھے راستے پہ ہیں اور اگر یہ لوگ آپ سے جگڑتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اور اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا ان باتوں میں جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہیں یہ دیکھیں بار بار اللہ طرف ہمارے ہیں کہ مذہبی جگڑے جو ہیں ان کا فیصلہ اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن کرے گا یہ دنیا میں نہیں ہوں گے تو اس لیے یہاں مناظرہ بازیوں کے ضرورت نہیں ہیں ان سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ نے پہلوانوں کی کچھ تھی کرانی ہے یہاں تو یہ ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ ہر شخص اپنی بات دلیل کے ساتھ کہہ دے اور دوسرے کی بات سن لیں اور ہر ایک آج تو مثلا آگیا ہے نا دیکٹرانک میڈیا سارے اور مسائل جا ہے سارے سوشل میڈیا تو ہر ایک اپنی بات دلیل کے ساتھ کہہ دے دوسرا بھی کہہ دے جسرا بھی کہہ دے جو تھا اب لوگ خود اللہ نے انہیں اقل دی ہے اور وہ فکر کر کے دیکھ لیں کہ کون ہے صحیح ہے کون غلط ہے وہ فیصلہ لوگ کریں خود یہی امتحان ہے کہ لوگ فیصلہ کریں ڈنڈے سے نہیں کسی نکلنا لوگ آنکھیں کھولیں یہ نہیں کہ فلان کے گھر میں پیدا جی آپ یہ کیوں مسلمان کیوں ہیں مسلمان گھر میں پیدا ہوئے یا فلان فرقے میں کیوں ہیں اس لئے کہ ان کے گھر میں پیدا ہوئے فلان آپ کا یہ مسئلہ کیوں یہ ان کے گھر میں پیدا ہوئے نہیں یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ جہاں آپ پیدا ہوئے ماں باپ کا جو دین مذہب جو بھی تھا وہ صحیح ہے آپ کے ارد گرد میں نے اپنا فیصلہ کیا کیا ہے مجھے اللہ نے اقل دی ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی ہیں تو میں نے اپنا فیصلہ کرنا ہے وہ آرک کو کرنا چاہیے کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ اسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے بے شک یہ سارے کے سارا ایک ریجسٹر میں ہے کتاب میں ہے اور یہ اللہ کے لئے بڑا آسان ہے کہ ہر چیز کا ریکارڈ رکھنا اور یہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں کہ جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی اور نہ ہی انہیں اسی اس کا کوئی علم ہے اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا جنہیں اللہ کا اگر کوئی شریک بنایا ہے تو وہ تو اللہ کو بتانا چاہیے میرے یہ یہ شریک ہے میں نے کوئی اختیار دیئے ہوا انہیں ان کو مردوں کو زندہ کرنے کا اختیار دیا ہے ان کو بچے دینے کا ان کو فصلیں اگانے کا تو نوٹفیکیشن اللہ کی طرف سے آنا چاہیے اللہ نے اپنے رسول اس لیے بیجئے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو نوٹفیکیشن ہیں جو احکام ہیں وہ اللہ کے رسول پہ پیغام پوچھاتے ہیں یہ اللہ کی کتاب بھی اس لیے آئی ہے تو اگر اللہ کی اس کتاب میں اللہ نے کوئی بتایا ہے میں نے فلان فلان کو اپنا شریک رہ لیا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ فلان 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 اللہ کے شریک ہیں اللہ بتایا ہے قرآن یا سنت میں کہیں آیا جب نہیں آیا تو پھر جو آج فیصلے کر رہے ہیں کہ فلان کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے فلان کو یہ فلان وہ کس منیات پر کر رہے ہیں یہی ظلم ہے نا یہی اللہ پر جھوڑ منصوب کرنا ہے جگہ جگہ تو اللہ تعالیٰ لعنت کر رہے ہیں ان پر جو اللہ کی طرف جھوڑ منصوب کرتے ہیں آپ اپنی طرف سے بیٹھ کے جو چاہیں آپ کہتے رہے ہیں اور جب ان کے سامنے ہماری وعدے آیات انہیں سنائی جاتی ہیں تو جنہوں نے کفر کیا ان کے چہروں پہ آپ ناغواری دیکھتے ہیں سن کر چہریں بگڑ جاتے ہیں قریب ہے کہ جو انہیں آیتیں سنا رہے ہیں ان پر حملہ کر دیں قریب ہے کہ جو انہیں ہماری آیتیں سنا رہے ہیں ان پر حملہ آور ہو جائیں کہہ دیجئے کہ کیا میں اس سے بھی ایک بری چیز نہ تمہیں بتاؤں آج تمہارے چہریں بگڑ رہے ہیں توحید کے آیتیں سن کر تو میں اس سے بھی بری ایک چیز نہ تمہیں بتاؤں وہ آگ ہے کہ جس کا اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جن نے کفر کیا اور وہ انتہائی برات کانا ہے آج تو توحید سن کے چیرے بگڑ رہے ہیں بڑا آسینیں چڑھا رہے ہیں تو آگ جب دیکھیں گے تو پھر پتا چلے گا کہ ناغواری یہ ہے یا وہ ہے بدترین چیز اے لوگو تمہارے سامنے ایک مثال بیان کی جاری ہے اسے غور سے سنو بے شک جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اگرچہ وہ سارے کے سارے اکٹھے ہی کیوں نہ ہو جائیں اور اگر مکھی ان سے کچھ چیز چھین کر لے جائے تو وہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے کمزور ہے مانگنے والا بھی اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی مثال اللہ نے دیکھ سمجھا عقل سے کام لیں مثالیں اس لیے ہوتے ہیں تاکہ انسان اپنی عقل کو استعمال کرے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو فلان یا فلان یا فلان یا کے آگے جو بھی لگا ہے آپ کو پتا ہے جو کچھ لگتا ہے وہ لسٹ بتانے کی ضرورت نہیں جہاں بھی یا لگتا ہے پکارنے کے لئے وہ کو ضرورت نہیں بوتتے ہوں جو بھی لسٹ اس کے آگے ہیں یا فلان یا یہ یا تو فرمایا جن کو پکارتے ہو وہ سارے مل کر ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے تو بنانا تو بڑی بات مکھی کو چھین کے لے جائے چھوڑا نہیں سکتے آج حقیقت یا نہیں ہے مکھی چھین کا لے جائے چھوڑا نہیں سکتے کیا کر لیں گے اچھا جو بڑے بڑے فراؤن کے سامنے سے جو بکھی کوئی چیز اٹھا کر لے گا وہ ایک ایف سکسین دوڑھائیں گا پیچھے جاؤ جی میزائل مارے گا مکھی کے لئے تو فرمایا جو مانگ رہے ہیں نا یا کر کے وہ بھی کمزور بے بس فقیر محتاج اور جن سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی انہی کی طرح فقیر اور محتاج ہیں ایک جیسے دونوں اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح کے قدر کرنے کا حق تھا یعنی ظالموں تم نے اللہ کے ساتھ کن کو لا کے کھڑا کر دیا کن کو اللہ کے برابر کر رہے ہو یہ فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح کے قدر کرنے کا حق تھا بے شک اللہ زبردست طاقتوار اور غالب ہے اللہ فرشتوں میں سے بھی رسول چنتا ہے اور انسانوں میں سے بھی اور بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے فرشتوں میں سے رسول جو اللہ کا پیغام اللہ کے انسانی رسولوں کے پاس پچھاتے ہیں جیسے حضرت جبریل اور پھر انسانوں میں سے رسول جن کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں کر رہا ہے جو اللہ کا پیغام پھر آگے اللہ کے بندوں تاک پہنچاتے ہیں اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے یعنی رسولوں کے جو کچھ ان کے پیچھے ہے اور معاملات سارے کے سارے اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو رکو کرو سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور خیر کے کام کرو تا کہ تم فلا پاؤ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو جس طرح کی جہاد کرنے کا حق کا ہے اس نے تمہیں چن لیا یہ امت اسلامیہ کو مخاتب کر کے کہا جا رہا ہے مسلمانوں کو اے لوگو جو ایمان لائے ہو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے راستے میں جہاد کرو جس طرح کے جہاد کرنے کا حق کا ہے اس نے تمہیں چن لیا اور اس نے تمہارے لیے اس دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی اس دین میں کوئی تنگی نہیں ہے آسانیہ اللہ نے پیدا کیا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے یہ تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے یہ دین اس نے تمہارا نام اس سے پہلے بھی مسلمان رکھا اور اس میں یعنی اس قرآن میں بھی تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر گواہ بنے اور تم لوگوں پہ گواہ بنو پس نماز قیم کرو اور زکاة دو اور اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو وہی تمہارا مولا ہے پس کتنا ہی بہترین ہے مولا کتنا ہی بہترین ہے مددگار یعنی اس کا اللہ ہو مولا تو کتنا بہترین مولا کتنا بہترین مددگار تو یہ بتایا کہ یہ دین کیا ہے دین دین کا نام ہے اسلام اس دین کے جو ماننے والے پیارکار وہ کون ہیں مسلم مسلمان تو اللہ تعالیٰ نے فرمانا ہے کہ اس سے پہلے بھی اللہ نے اس دین دین اسلام پہ چلنے والوں کا نام مسلمان رکھا اور اس قرآن میں بھی ان کا نام مسلمان ہے جتنے انبیاء کے ماننے والے رہے ہیں سب مسلمان تھے اور آج بھی مسلمان ہیں وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِيْحَلُ دیکھیں اس پہ فخر ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں بدقسمتی آج آج مسلم کو پچھے جا آپ کیا ہیں آپ کہہ دیں میں مسلمان تو آپ کا مون دیکھنا شروع کر دے گا یہ کون سے مریخ سے آگیا ہے کہ درستہ جو کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں اچھا اگر چلو سن بھی لی آپ مسلمان ہوں اور اچھا اور کیا بتائیں جی مسلمان ہوں نہ کافی نہیں ہے پھر اور ختم ہی نہیں ہوگا جا کے آگے اور 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 مسلمان یہ اللہ نے ہمارا نام رکھا ہے اس کتاب میں یہ پہلے انبیاء کے ماننے والے ان کا بھی نام اللہ نے یہی رکھا ہے کسی پہ فخر ہونا چاہیے یہی امت ہے امت مسلمان کسی پہ فخر ہونا چاہیے کوئی اور رنگ نہیں اوپر چلانے چاہیے اور کوئی مورنہ نہیں لگانی چاہیے کہ اس پہ ہمیں اکتفاہ نہیں ہو رہا یہ کافی نہیں ہے ساتھ کو مزید آگے وہ کچھ کریں تو یہ سورہ حج یہاں ختم ہو رہی ہے اور اس کے بعد سورہ مومنون ہے سورہ مومنون یہ بھی مکی صورت ہے اور مکی صورتوں کا جو مرکز موضوع توحید رسالت آخرت وہی اس صورت کا ہے یقیناً فلاپ آگے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خوشو اختیار کرتے ہیں اور جو لغو سے اعراض کرنے والے ہیں اور جو زکاة ادا کرنے والے ہیں اور جو اپنی شرمگاہوں کی افاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے یا لونیوں کے اور اس معاملے میں ان پہ کوئی ملامت نہیں ہے اور جس نے اس کے علاوہ کو اور راستہ تلاش کیا تو وہ لوگ ہیں جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں یعنی یہ ہے جو اللہ نے حلال راستہ رکھا ہے بیویاں اور لونیوں اس معاملے میں فرمایا کوئی ملامت نہیں یعنی کوئی مذہب یہ نہیں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں مذہبی طور پہ حلال راستہ میں بھی شرم آ رہی ہوتی ہے کوئی اللہ نے ملامت اس میں رکھی نہیں فرمایا اس میں کوئی ملامت نہیں البتہ اس کے علاوہ جو اور راستہ کو دونڈے گا بدکاری کا اس حلال راستے کے علاوہ تو یہ لوگ ہیں جو سگنل ریڈ کراس کرتے ہیں حد سے تجاوز کرنے والے ہیں اور مومن وہ ہیں جو اپنے امانتوں اور اپنے اہد کا پاس کرتے ہیں اور مومن وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں شروع بھی نماز میں ہوا نمازوں کے اندر کی کیفیت خوش ہو خدو پھر نمازوں کی حفاظت اور نماز اپنے وقت پر ادا ہو صحیح طریقے سے ادا ہو یہی وہ لوگ ہیں جو وارث بننے والے ہیں جو جنت الفرداؤس کے وارث بنیں گے اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے انہیں کو اللہ وارث بنائے گا یہ صفات اللہ نے ساری بتائیں تو اس میں دیکھیں نماز کے ساتھ دو اور چیزیں آئی ہیں بڑی دو بنیادی امانت کو ادا کرنا اہد کو پورا کرنا امانت اور اہد دونوں نماز صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فرمایا کرتے ہیں اللہ ہر خطبے میں کہ اس کا ایمان نہیں ہے جس کے اندر ایمانت نہیں ہے اس کا دین نہیں ہے جس کے اندر اہد نہیں ہے آج ہمارے ہم لوگ کہنا وہ جی یہ اہد ویہد کیا ہے یہ کوئی قرآن و حدیث ہیں قرآن و حدیث یہی تو بتانے آئے ہیں کہ اہد کی پبندی کرو امانت میں خیانت نہ کرو اس کے بعد جو آیات ہیں پندرہ تک ان میں آیت نمبر سولہ تک بلکہ انسانی جنگی کی تخلیق کے مراحل بتائے گئے ہیں کہ اللہ تعالی نے انسان کو مختلف مراحل سے گزارا ہے ماں کے پیٹ کے اندر رحم کے اندر پیشے آئیتیں گزریں اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا بس یہی کہا اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کی آدم سے یہ بتایا کہ تمہیں مٹی سے پیدا کیا یہاں بتایا ہے کہ مٹی سے تو ایک آدم کو پیدا کیا اب آگے ہر بچہ جو پیدا ہو رہا ہے تو وہ کس چیز سے پیدا ہو رہا ہے کس طرح اس کی ابتدا ہوتی ہے کس طرح اللہ تعالی اس کی ماں کے رحم میں مختلف مراحل میں اس کو نشونما دیتا ہے یہ یہاں بتایا ہے یقیناً بے شک ہم نے انسان کو مٹی کے سطھ سے پیدا کیا پھر ہم نے اسے ایک نطفے کی شکل میں ایک محفوظ جگہ پر رکھ دیا ماں کے رحم میں پھر ہم نے اس نطفہ کو جمع ہوا خون بنا دی علقہ اور پھر ہم نے اس جمع ہوئے خون کو گوشت کا ایک لوتھڑا بنایا اور پھر ہم نے اس گوشت کے لوتھڑے میں ہڈیاں پیدا کی اور پھر ہم نے ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا اور پھر ہم نے اسے ایک اوری شکل میں لاکھڑا کیا بڑا ہی ببرکت اللہ بہترین پیدا کرنے والا پھر اس کے بعد تم نے مرنا ہے پھر قیامت کے دن تمہیں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا یہ مختلف مراحل تو یہاں آپ دیکھیں یہ آیت یہ ہیں اصل جو قرآن کے موجزات ہیں ہم کہتے ہیں کہ قرآن موجزہ ہے تو ایک تو قرآن کا موجزانہ پہلو ہے جو قرآن کا اپنا ایک عدبی پہلو ہے قرآن کی الفاظ قرآن کا اسلوب قرآن کی عبارتیں جو عدبی پہلو ہے اس کو تو ظاہر ہے جو اہلِ لغتہ ہیں وہی اندازہ لگا سکتے ہیں وہی اندازہ لگا سکتے ہیں تو عام ایک عجمی سنے گا تو وہ جو عدبی پہلو کی ایک لذت ہے قرآن کی الفاظ عبارت اسلوب وہ شہد وہ تو نہیں اس کو محسوس کر سکتا تو وہ موجزہ ہے اپنی جگہ اسی کے لئے یہ قرآن نے چالیں دیا کہ اس جیسے کو دس آئیتیں بنا کر لیا اچھا مسالمہ کے عذاب نے جو نبوت کا دعویٰ کیا جو عرب تھا بڑا مشہور عربوں کا قبیلہ بنو حنیفہ تو اس نے بھی اپنی ویڈی کچھ بنائی اور قرآن کی نقل اتارنے کی کوشش کی تو اتنی مذہب کا خیز ابھی جب میں نے پڑھ ٹائم نہیں میں اس کو بیان کروں بہرحال وہ تو بعد میں جب انہوں شکست ہو گئی اور باقی قبیلے کے باقی بچے جو لوگ اسلام لے آئے عزرت ابوبکر کے پاس آئے دوبارہ اسلام کی تجدید کرنے معافی مانگنے تو حضرت ابو کے نقاف فرمایا کہ وہ کچھ بھی تو سناو جو تمہارے نبی کی تھی وہ مسالمہ وہ کہتے ہیں امیر المہمنین خلیفت و رسول اللہ صلی اللہ رہنے میں شرم آتی ہے رہنے میں شرم آتی ہے منی قابل شرم ہے عبارت شرم آتی تو آپ نے فرمایا کچھ سناو تو سایی کچھ سنایا تو آپ نے فرمایا کیا تمہاری مت ماری گئی تھی اقلیں کدھر گئی تھی تمہاری تم عرب نہیں ہو عربی زبانی یہ بھئی ہے کوئی سنو تو گوھر تو کرو تو آج ہمجہ ساتھ میں سنو ملکہ خیز تو ایک تو وہ پہلو نہ پہلو قرآن کا اور میں نے پہلو بھی کہا قرآن کو سائنس کی کتاب نہیں ہے آپ کبھی بھی یہ نا بنائیں قرآن جی کوئی سائنسی تعلیم دینے کے لیے نہیں یہ اللہ اپنی نشانیاں بتا رہا ہے نشانیاں بتاتے ہوئے جو کچھ بتائے گا بھرحال وہ یہ حق ہے تو اب یہاں دیکھیں بتایا ہے کہ پانی کی ایک بون سے ابتدا ہوتی نطفہ مادہ پھر اگلی سٹیج آتی جمع و خون بنتا ہے علقہ موہ سے میں چبا کے تھوڑی دے چبا کے نکالنا ہو تو بالکل اسی طرح کی قیفیت ہوتی ہے جیسے چبایا ہوا گوشت کا بوٹی ہے اس طرح ہوتا ہے پھر اس کے اندر اڈیاں بنتی پھر اڈیوں کے اوپر فرمایا ہے ہم لباس چڑھاتے ہیں گوشت کا اور پھر ایک اور شکر میں لا کھڑا کرتے ہیں وہ حال دیکھ لیں نا اس وقت صرف اڈیاں آنکھیں کے آن جیسے کچھ چیز مار کے سراخ کر دیئے گئے ہیں کان جی اس سٹیج میں کان جی سراخ کر دیئے گئے ہیں یا ایسے ہی جیسے بلڈنگ آپ دیکھتے ہیں ابھی ڈانچہ بنا ہو تو کتنی عجیب سے نظر آتی لیکن وہی بلڈنگ جب اس میں آخری چیزیں فٹ ہوتی ہیں اپنی اپنی جگہ لائٹیں ہیں اور پینٹ ہوتا ہے اور ڈیکوریشن تو کتنی خوبصورت اسی طرح انسان ہے پھر جو فرمایا کہ پھر ہم نے ایک اور شان سے اسے عظیم انسان بنا کے کھڑا کر دیا اب اگر آج کوئی شخص کہتا ہے کہ نہیں جی قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے جی تو بڑا سادہ سوال ہے اس سے کہ اگر قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے تو یہ جو انسانی تخلیق کے مراحل ہیں سارے ان کا کب پتا چلا ہے یہاں سائنس کو آپ کہہ لیں جی زیادہ زیادہ سو سال کر لیں بہت زیادہ لے جائیں چلو سو سال کر لیں سو سال پہلے پتا چلا ہے اللہ کیا ہی تنا نہیں سو کر لیں تو اگر کوئی یہ کہے اور کہے جی سو سال پہلے یہ پتا چلا ہے آج سائنس کو تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چودہ سو سال پہلے مکہ میں کیسے پتا چل گیا جہاں نہ لیبریری ہے نہ کوئی کتاب ہے نہ آپ لکھنا پڑنا جانتے کچھ نہیں تو کہاں سے یہ پتا چل گیا آپ کو یہ اس شخص کو پھر جواب دینا ہوگا اور ظاہر ہے کوئی جواب نہیں تو ماننا پڑے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ وہی کے ذریعے اللہ نے بتایا ہے اور قرآن اللہ کی کتاب ہے یہ ہے موجزہ قرآن کا اور آگے بھی اس طرح آئیں گے یہ موجزانہ پہلے قرآن کی اور ہم نے تمہارے اوپر سات اسماں پیدا کیے اور ہم خلق سے غافل نہیں ہیں تخلیق کے کام سے کوئی غافل نہیں ہم بیٹھے ہوئے اور ہم نے اسماں سے خاص مقدار میں پانی نازل کیا اور اس کو زمین میں ہم نے ٹھرا دیا اور بے شک ہم اسے لے جانے پہ بھی پوری قدرت رکھتے ہیں ہم نے ٹھرا دیا اگر ہم چاہیں تو لے جائیں وہ تھوڑے ہی بٹنی میں نے سورج کا عرارت اتنی ہو کہ وہ سارا بادلوں کے شکل میں اٹھ جائے گا سارا اور بادل اوپر ہی رہے ہیں برسے نہ تو ختم پانی زمین کبھی ختم ہو جائے گا تو پانی اللہ تعالیٰ نے اول روز سے اتار دیا ہے جتنی زمین میں ضرورت تھی اور پھر اس پانی کے ذریعے ہم نے تمہارے لیے کھجوروں اور ہنگوروں کے باغ پیدا کیے جس میں تمہارے لیے مختلف پھل ہیں بکسرت پھل ہیں اور انہی سے تم غدا حاصل کرتے ہو کھاتے ہو اور اس درخت کو بھی پیدا کیا جو تور سہینا سے نکلتا ہے جو تیل لیے ہوئے پیدا ہوتا ہے اور وہ سالن ہے کھانے والوں کے لیے جاتون کا اس کے تیل کو لوگ سالن کے طور پر استعمال کرتے ہیں روٹی کے ساتھ کھاتے ہیں اور اس میں وہ تیل نکلتا ہے جاتون کا تیل اور بے شک تمہارے لیے جانوروں میں بھی بڑا عبرت کا سمان ہے ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اس کے اندر سے ہم تمہیں پلاتے ہیں یعنی پاکیزہ دودھ اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سارے فائدے ہیں اور ان کا گوشت بھی تم کھاتے ہو تم ہی جانوروں پر سواری کرتے ہو دودھ پیتے ہو ان کے بالوں کو استعمال کرتے ہو یہ ساری نعمتیں اور انہی پہ اور کشتیوں پہ تمہیں سوار کیا جاتا ہے اب آگے قوم نو کا واقعہ جو پیچھے گزرا اور یہ بھی بتانے کے لیے کہ دیکھ لو قوم نو نے بھی وہی کچھ کیا جو آج تم مکہ میں کر رہے ہو اور ہم نے نو کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا اور اس نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی تمہارے لیے الہ نہیں ہے کیا تم ڈرتے نہیں ہو اور اس کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا کہا کہ یہ نو اس کے سوا کچھ نہیں کہ تمہاری طرح کا ایک انسان ہے بس یہ تم پہ برتری حاصل کرنا چاہتا ہے یعنی نبوت کا دعویٰ کر کے برتری حاصل کرنا چاہتا ہے یہی مکہ میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں دوسرے قبیلے بنو آشم کو مثلا بنو میا جس کا میشہ مقابلہ رہا بنو آشم سے تو وہ کہتے ہیں اب بنو آشم والے کہہ رہے ہیں ہمارے اندر نبی ہے اس کے ذریعے یہ برتری حاصل کرنا چاہتے ہیں پہلے تو ہم نے آگے نہیں بڑھنے دیا تو اب کہہ رہے ہیں نبی ہمارے اندر آگیا برتری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہی قوم نو کے لوگوں نے بھی کہا ان نے کہا یہ تمہارے اوپر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتہ ناظر کر دیتا ہے یعنی نبی بنا کے فرشتے بھیج دیتا ہم نے پہلے آپ نے گزرے ہوئے پہلے عباؤ اداد میں تو یہ بات نہیں سنی یعنی کوئی انسان نبی بن کے آیا ہو یہ ایک شخص ہے کہ جسے کوئی جنون سا ہو گیا ہے پس کچھ وقت کے لیے انتظار کرو یعنی بیماری ہے ممکن ہے ٹھیک ہو جائے انتظار کرو یہی لوگ مکہ میں بھی کہہ رہے تھے اطبع آیا تھا نبی صلی اللہ کے پاس مذاکرات کرنے تو اس میں یہ بھی کہا کہ اگر آپ بیمار ہیں تو ہم آپ کے علاج اپنے خرچ پہ کرواتے ہیں استغفراللہ نو نے کہا کہ اے میرے پروردگار انہوں نے جو مجھے جٹلا دیا ہے اس پہ میری مدد فرما تو ہم نے اس کی طرف وئی کی کہ تم کشتی بناو ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وئی کے مطابق اور جب ہمارا عکم آ جائے گا اور وہ تنور ابل پڑے گا تو اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کے جوڑے سوار کر لو اور اپنے اہل و یال کو بھی سوائے ان کے کہ جن کے بارے میں پہلے بات ہو چکی ہے اور جن لوگوں نے ظلم کی ہے ان کے بارے میں مجھے مخاطب نہ کرنا یعنی جب وہ ڈوبنے لگیں کہ بے شک وہ غرق کیے جائیں گے اور جب تم اور تمہارے جو ساتھی ہیں کشتی میں ٹک کر بیٹھ جائیں تو کہو کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دے دی اور کہیں کہ اے میرے رب مجھے ببرکت جگہ پہ نازل کر بے شک تو ہی بہترین نازل کرنے والا ہے بہترین جگہ دینے والا ہے بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں اور بے شک ہم تو ازمائش کر کے رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم نے ایک دوسری قوم کو اٹھایا اور ان کے اندر ہم نے انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا اس ہدایت کے ساتھ کہ اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی تمہارا علاہ نہیں کیا تم ڈرتے نہیں ہو تو اس کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا جنہوں نے کفر کیا تھا اور آخرت کی ملاقات کو جو ٹھلایا تھا کہا اور اور اس کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اور آخرت کی ملاقات کو جو ٹھلایا تھا اور جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں سمانہ عیشہ و عشرت دیا ہوا تھا کہا کہ یہ تو کچھ نہیں سوائے اس کے کہ تمہاری طرح کا انسان ہے اسی طرح کھاتا ہے اس طرح تم کھاتے ہو اور وہیں سے پیتا ہے جہاں سے تم پیتے ہو تمہاری طرح کھاتا پیتا انسان ہے تو رسول کیسے بن گیا اور اگر تم نے اپنی طرح کے ایک انسان کی پیروی کی تو پھر تم خسارہ پانے والے بن جاؤ گے اور یہی بات مکہ میں بھی ہو رہی تھی کہ یہ تو انسان ہے رسول کیسے ہم انہیں مانے کیا یہ تمہیں اس بات کا ڈراوہ دیتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے تمہاری ہڈیاں رہ جائیں گی تو تمہیں قبروں سے نکالا جائے گا بائید ہے بہت ہی بائید تار ہے وہ جس کا یہ ڈراوہ دے رہا ہے یعنی مرنے کے بعد اٹھایا جانا بائید ہے ممکن نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو صرف ہماری دنیا کی زندگی ہے جس میں ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں اور ہم مرنے کے بعد اٹھائے جانے والے نہیں ہیں اور یہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک شخص ہے جس نے اللہ پہ جھوٹ گڑا ہے اور ہم اس کی بات ماننے والے نہیں ہیں تو اللہ کے رسول نے دعا کی کہ میرے رب ان لوگوں نے جو مجھے جھٹلا دیا ہے اس پہ میری مدد کر تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جلدی یہ لوگ آپ نے کیے پہ نادم ہوں گے پشما ہوں گے اور پھر انہیں ایک دماغے نے ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ ہا پکڑا اور ہم نے انہیں خس و خشاک بنا کے رکھ دیا تو دور پھینک دی ظالم لوگوں کی قوم پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قوموں کو اٹھایا اور کوئی قوم اپنے مقررہ وقت سے نہ آگے بڑھ سکی اور نہ اس کے پیچھے رہ سکی جب آ گیا تو نہ پیچھے رہی اور نہ اس سے پہلے ہلاک ہوئی پھر ہم نے پیدر پہ رسولوں کو بیجا تو جب بھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو ہم بھی ایک کے بعد ایک کو ہلاک کرتے چلے گئے اور ہم نے انہیں کس سے کہانیاں بنا کر رکھ دیا تو دور پھینک دیئے گئے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی حارون کو اپنی نشانیوں اور وعد سند کے ساتھ فیرون اور اس کے آیان سلطنت کی طرف بھیجا مگر انہوں نے تکبر کیا اور وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے اپنے آل فیرون وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھے بیٹھے تھے اور انہوں نے کہا کہ کیا ہم اپنے جیسے دو انسانوں پہ ایمان لے آئیں علیہ کہ ان کی قوم اماری غلام ہے یعنی انہوں نے بھی یہی بات کی ہر ایک قوم کیا کری اپنے جیسے انسان انسانوں پہ ایمان لے آئیں انہوں نے کہا کہ کیا ہم اپنے جیسے دو انسانوں پہ ایمان لے آئیں اور ان کی قوم ہماری غلام ہے پس انہوں نے ان دونوں کو موسیٰ اور حارون کو جٹلا دیا اور وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو کر رہے گئے اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی شاید کہ یہ لوگ ہدایت پائیں اور ہم نے ابن مریم اور اس کی ماں کو میں پناہ دی جو قرار کی جگہ بھی تھی اور جس میں چشمہ بھی جاری تھا حضرت عیسیٰ کی پدائش کا جو پیچھے بھی ذکر آیا کہ ایسی جگہ پہ مریم انہیں لے گئی کہ جہاں اتمنان کی جگہ تھی سکون کی اور چشمہ جاری تھا تو ابن مریم اور اس کی ماں حضرت عیسیٰ کی ماں کو ہم نے ایک بہت بڑی نشانی بنا دیا بغیر باپ کے ان کی پدائش اے رسول لو کھاؤ پکیدہ چیزوں میں سے اے رسول لو کھاؤ پکیدہ چیزوں میں سے اور نیک عمل کرو جو کچھ تم کر رہے ہو میں اسے جانتا ہوں اور بے شک یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں پس مجھ سے ڈرو تمام رسولوں کے امت ایک ہی امت پس ان لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے اسی میں خوش ہے کہ یہی دین ہے اصل ہر کوئی کہتا ہے جی میں آق پہ ہوں پر انہیں ان کی غفلت میں پڑا رہنے دیں کچھ وقت تک چھوڑ دیں انہیں ان کی غفلت میں کچھ وقت تک کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ان کے مال و اولاد میں اضافہ کیے جا رہے ہیں تو ہم ان کے لیے بلائیوں میں اضافہ کر رہے ہیں ہم بلائیاں انہیں مزید دیتے جا رہے ہیں بلکہ انہیں پتا نہیں ہے فرمایا کہ جو آج اللہ رسول کو جھٹلا رہے ہیں اور ہم انہیں مزید مال و اولاد دیتے جا رہے ہیں اضافہ کر رہے ہیں تو یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کے لیے بلائیاں مزید دے رہے ہیں نصار علم فالخیرہ جلدی جلدی ہم انہیں دے رہے ہیں ایسے نہیں ہیں یہ امتحان کے لیے ہو رہا ہے بلکہ انہیں پتا نہیں ہے اصل بات کیا ہے بلائیوں میں اللہ کس کے لیے اضافہ کر رہا ہے وہ آگے بتایا وہ بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کی خشیت سے لرزاں ہیں اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں ٹھراتے اور وہ لوگ جو دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں تو اس حال میں کہ ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لٹائے جائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو بلائیوں میں اضافہ کر رہے ہیں ان کے لیے بلائیوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہی لوگ ہیں کہ جو ان بلائیوں کو پا کر رہیں گے آگے بڑھ کر پا لیں گے وہ جن کے اندر یہ صفات ہیں اور ہم کسی نفس پہ اس کی وسط سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہر چیز بتا دے گی اور ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا یعنی ایک تو یہ نا کہ عمال نامہ رکھ ریا جائے گا اب پہلے دیکھیں عمال نامے کی کیا آتی تھی شکل ہم پڑھتے عمال نامہ کتاب تو گویا کہ ایک بڑی کتاب لا کے رکھی جائے گی پڑھ لیں جی اب جب کمپیوٹر آگیا جو کچھ آگی ٹیکنالوجی آگی تو اب کیا ہے ایک چھوٹی سی چپ ہر ایک کو پکڑا دیں یہ لوگ اپنے کمپیوٹر میں لگاؤ اور دیکھ لو کیا ہے اگر پڑھنا ہے تو پڑھو زبانی میں بتا دے گی سن بھی لو سننا ہے سن لو ویڈیو دیکھنی دیکھ لو آڈیو سننی سن لو یہ کتاب ہے ینتقو بالحق ٹھیک ٹھیک بتا دے گی بلکہ ان کے دل تو اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑھے ہوئے ہیں اور ان کے مشاغل اس کے علاوہ کچھ ہو رہے ہیں اور انہی کاموں میں لگے ہوئے ہیں اب یہ قرآش کو مخاطب کیا جا رہا ہے اب مخاطب مجھ قرآش ہے یہاں تک کہ جب ہم ان کے عیاش لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو یہ آہو بکا کر فریاد کرنے لگیں گے تو پھر کہا جائے گا کہ لا تجار اڑیاؤں آج کو فریاد نہ کرو بے شک ہماری طرف سے تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی اور میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھی اور تم پیٹ پیچھے بھاگ کھڑے ہوتے تھے سن کر بھاگ کھڑے ہوتے تھے سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے اور تم تکبر سے رسول کو گمان کی اور تم گمان کے ساتھ تکبر کے ساتھ موہ پھیر لیتے تھے اور اپنی چپالوں میں رسول پہ باتیں کرتے تھے اور بکواس کرتے تھے یہ نے کہا جا رہا کہ جب قرآن سنتے تو تکبر کے ساتھ موہ موڑ لیتے ہیں گمانڈ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے خلاف باتیں کرتے تھے اپنی چپالوں میں بیٹھ کے اور بکواس کرتے تھے تو کیا ان لوگوں نے بات پہ غور نہیں کیا یا ان کے پاس وہ چیز آگی ہے جو ان کے اباؤ اجداد کے پاس نہیں آئی یا انہوں نے اپنے رسول کو پچانا نہیں ہے تو اس لیے یہ اس کے منکر بنے ہوئے ہیں کیا یہ کہتی ہیں کہ انہیں جنون ہے تو فرمایا جنون نہیں بلکہ اللہ کا رسول ان کے پاس حق لے کر آیا ہے اور انہوں کی اکثریت حق کو ناپسند کر رہی ہے یہ جتنا کہ جنون ہے شاعر ہیں جادو کوئی کچھ نہیں ایسا لیے کہ اللہ کا رسول حق لے کر آئے ہیں اور حق انہیں پسند نہیں ہے حق کو ناپسند کرتے ہیں اس لیے یہ سارے اعتراضات پیروی کرے تو اسمان و زمین اور جو کچھ ان کے اندر ہیں سب کا نظام بگڑ جائے بلکہ ہم ان کے پاس انہیں کی یاد دہانی لے کر آئے ہیں پس یہ اپنی ہی یاد دہانی سے مو مڑے ہوئے کہ اگر حق لوگوں کی خواہشات کے مطابق ہو جائے حق خواہشات کی پیروی کرے تو کائنات تباہ ہو جائے ساری جو ہو رہا ہے نا دنیا میں آج ہوتا ہے جو اسمبلی میں بیٹھے قانون بنا رہے ہوتے ہیں وہ اپنے مفادات کے لیے جب قانون بنانے لگتے ہیں یہ نہیں کہ عدل کیا ہے انصاف کیا ہے حق کیا ہے سچائی کیا ہے نہیں نہیں ان کا اپنا مفاد کیا ہے یعنی نظام قانون ان کی خواہشات پوری کرے ان کے مفادات کا تحفظ کرے تو دیکھ لیں کیا حال ہوتا ہے ملک کا یا ملکوں کا جو ہو رہا ہے دنیا میں وہ دیکھ رہے کیا ہو رہا ہے فساد پھیل جائے برباد ہو جاتی ہے ہر چیز کیونکہ جو اوپر بیٹھے ہیں آپ کے ہاں وہ اپنے مفادات اپنی خواہشات کے مطابق قانون سادی کر رہے ہیں ان کو اختیار دیا ہوا ہے اسی طرح اگر پوری کائنات کا جو نظام ہے وہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق چلنے لگے تو یہاں پھر کیا ہو کیا بنے کیا آپ ان سے کوئی ٹیکس مانگ رہے ہیں کوئی طوان مانگ رہے ہیں تو تیرے رب کا صلح جو ہے وہ بہتر ہے اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے اور بے شک آپ انہیں سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں وہ سیدھے راستے پر نہیں چلنے چاہتے ہیں وہ کنی کذاہ کو ادھر جانا چاہتے ہیں اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور جس تکلیف میں یہ ہیں اس کو ہم دور کر دیں تو پھر یہ اپنی سرکشی ہی میں بیگتے چلے جائیں گے اسے سرکشی میں آگے مزید بیگتے چلے جائیں گے اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا ہے پس یہ نہ تو اپنے رب کے آگے جھکے ہیں اور نہ ہی انہوں نے کوئی آجزی اختیار کی ہے یہ عذاب کون سا تھا قرآش کو بھی جنجوڑا داتا ہے اشارہ اس طرف جب قہد پڑ گیا تھا سخت مکہ میں اللہ تعالی نے جنجوڑا اس کے دریئے لیکن پھر بھی اسی طرح نہ جھکے اللہ کے سامنے نہ کوئی گرگڑائے یہاں تک یعنی اسی طرح ان کی آلت رہے گی یہاں تک کہ جب ہم ان پہ سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے تو پھر یہ بالکل مایوس ہو کے رہ جائیں گے پھر اللہ کی رحمت سے مایوس اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں سماعت کی قوت دی اور آنکھیں دیں دیکھنے کے لیے اور دل و دماغ دیئے تم لوگ کم ہی شکر گزار بنتے ہو اور وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں پھیلایا اور اسی کی طرف تمہیں جمع کر کے لائے جائے گا جیسے کوئی بھیج آپ ڈال دیتے ہیں نا پھر فصل کاٹ کے لیے آتا ہے اسی نے تمہیں زمین میں پھیلایا پھر اسی کے ہاں تمہیں ناظر کیا جائے گا جمع کر کے اور وہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے اور رات اور دن کا اختلاف یعنی آنا جانا یہ اسی کا ہے اب کیا تم اقل سے کام نہیں لیتے بلکہ انہوں نے تو اسی طرح کی بات کہی جو پہلے لوگوں نے کہی وہ کیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں رہ جائیں گے ہماری تو کیا ہمیں اٹھایا جائے گا قبروں سے بے شک ہم سے بھی یہ وعدہ کیا گیا اور اس سے پہلے ہمارے اباویداد سے بھی بس یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں یہ تو قصے کہانیاں ہیں جیسے کہ مولویانہ باتیں ہیں یہ ایسے کہتے رہتے ہیں مرنے کے بعد اٹھنا اور عصاب کتاب اب یہ چھوڑیں ان باتوں کو مولویانہ کے باتوں کو آپ اپنا دنیا کے کام کریں تو یہ فرمایا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ڈرابا میں بھی دیا گیا ہمارے پہلے آویداد باویداد کو بھی تو کیا کوٹھ کے آیا اور ایک بڑا ان کے سوال یہ ہوتا تھا اچھا جی اگر ہم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے تو کسی اپنے پرانے بڑے کا نام لیتے اس کو پھر آپ زندہ کر کے لے آئے نا مارے سامنے تو امان لیں گے جی بھرنے کے بعد اٹھنا ہے یہ سب سے بڑی وہ ہوتی تھی بڑے جو زیادہ ہوتا تھا نا بڑا گھرور سیاست میں تو وہ ایک پریس کامرہ سکی جی ولید بن مغیرہ نے گویا کہ آج وہ جی کیا انہیں بیاندھری کرنا ہے آگے سارے صافی بیٹھے ہیں کیا جی آج جی ولید بن مغیرہ کہہ رہے ہیں کیا یہ ٹھیک ہے جی امان لیتے ہیں جی آخرت کو بس جی کل جو ہے نا یہ قسائی کو جو بڑا قراش کا تھا جس نے مکہ میں قسائی کو زندہ کر کے لے آئے یا مثلا فران کو آپ نے پردادے کو لے آئے زندہ کر کے سامنے ٹھیک ہے ہم مانا لیکن ہم تو تیار ہیں نا ماننے کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ جو کہتے ہیں مردن کے بعد اٹھ رہے ہیں اور اللہ نے اٹھانا ہے تو اللہ لے آئے اٹھا کے بس کیا کیا وہ آج آج ولید بن مغیرہ کا بیان آگیا لی کال صبح تو یہ بیان ہیں سارے ان کے جو آتے تھے یہ سارے بیان صبح آئے ہوتے تھے راتوں کو مدرسوں میں بیٹھ کے پھر سارا کچھ ہوتا تھا کہہ دیجئے کہ زمین اور اس میں جو کچھ ہے یہ کس کا ہے اگر تم جانتے ہو یعنی پوچھیں ان سے زمین اور جو کچھ کس کا ہے کون مالک ہے اس کا تو یہ کہیں گے کہ اللہ کہیے کہ کیا تو اس سے کچھ سبقہ اصل نہیں کرتے ہیں جب کہہ رہے ہو اللہ تو پھر عبادت بھی تو اسی کی کر رہا ان سے پوچھیں کہ ساتھ اسمانوں اور عرش عظیم کا رب کون ہے مالک کون ہے تو کہیں گے اللہ کہہ دیئے کہ اس اللہ سے تم دھڑتے نہیں ہو کہ اس کے ساتھ اوہ فوجیں تم نے شریک ٹھرائی ہوئی ہیں اپنے معبودوں کی ساری ان سے پوچھیں کہ کون ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے ہر چیز کی بادشاہ جس کے ہاتھ میں ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دی جا سکتی اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ تو یہ کہیں گے کہ اللہ کہہ دیجئے کہ پھر کہاں تمہاری مت ماری جا رہی ہے یہ بھی سارا کچھ اللہ کر رہا ہے تو پھر یہ جو سارے بنائے ہوئے ہیں یہ کیا ہیں مت کیوں ماری جاتی ہے اب پھر عبادت بھی صرف اللہ ہی کیوں نہیں شاہیے بلکہ ہم ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں اور بے شک یہ جھوٹ بول رہے ہیں اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور نہ ہی اس کے ساتھ کو اور الہ ہے اگر یہ بات ہوتی تو پھر ہر الہ جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے وہ لے کر الگ ہو جاتا اور یہ ایک دوسرے پہ چڑھائی کر دیتے پاک اللہ ان سے جو باتیں یہ بیان کر رہے ہیں اگر اور بھی الہ ہوتے تو ہر الہ اپنی مخلوق لے کر الگ ہو جاتا اور ایک دوسرے پہ چڑھائی کر دیتے رہیاں ہوتا اور ہی ہوتی کائنات میں رضانہ لوگ تماشے دیکھتے وہ غیب حضر کو جاننے والا ہے اور بڑا ہی بلند تار ہے ان سے جن کو یہ اس کا شریک ٹھڑاتے ہیں کہہ دیجئے دعا کیئے کہ اے میرے رب اگر تو مجھے دکھلا دے وہ چیز جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے عذاب تو اے میرے رب مجھے ان ظالموں کے ساتھ نہ رکھنا اور بے شک ہم جس چیز سے انہیں ڈرارے ہیں وہ آپ کو دکھانے پہ پوری طرح قدرت رکھتے ہیں آپ کے سامنے بھی عمل آ سکتے ہیں پس آپ دور کریں برائی کو اس طریقے سے جو بہترین ہو اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں جو باتیں یہ گھڑ رہے ہیں اور کہہ دیجئے کہ اے میرے رب میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا میں شیعتین کی اکساٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اے میرے رب میں اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ یہ شیعتین میرے پاس آئیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے گا تو وہ کہے گا کہ اے میرے رب مجھے واپس لٹا یعنی دنیا میں تاکہ میں جو چھوڑ کے آیا ہوں اس کی جگہ اب اچھے کام کروں جو وہاں چھوڑ آئے ہوں اچھے کام نہیں کیے اب میں جا کر اس کی جگہ اچھے کام کروں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کلہ ہرگز نہیں یہ ایک بات ہے جو اس نے کہہ دی ہے کہنے والے نے کہہ دی ہے اور اس کی آگے بردخ ہے اس دن تک کے لیے جس دن یہ سب اٹھائے جائے گا بردخ کہتے ہیں پردے کو تو بردخ کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندگی کا حصہ جو مرنے کے وقت سے لے کے اٹھائے جانے تک ہے آخرت کا ہی قصہ ہے وہ کہ دنیا سے زندگی جب دنیا کی ختم ہوتی ہے تو اگل جہاں ہے بردخ ایک پردہ دنیا اور آخرت کے درمیان تو فرمایا کہ آگے پھر بردخ ہے اس دن تک کے لیے جس دن انہیں اٹھائے جائے گا اور جب سور پھونکا جائے گا تو ان کے درمیان کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا اس دن اور نہ ہی ایک دوسرے کے بارے میں پوچھیں گے کوئی بھائی بھائی کا نہیں پوچھے گا ماں بیٹے کا نہیں پوچھے کوئی رشتہ نہیں ختم اور جس کے پردے ہلکے ہوں گے تو یہی اور جب سور پھونکا جائے گا تو نہ ان کے درمیان کوئی رشتہ رہے گا اس دن اور نہ ہی ایک دوسرے کے بارے میں پوچھیں گے اور جس کے پردے باری ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جو فلا پانے والے ہوں گے اور جن کے پرڑے ہلکے ہوں گے جن کے پرڑے میں کچھ نہیں ہوگا تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کیا اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان کے چیروں کو آگ جلا دے گی اور ان کے چیرے اس میں بگڑے ہوئے ہوں گے آگ جلا کے جس طرح جل جے اوپر سے چیرہ بگڑا ہوا نظر آئے تو یہ آلوگا ان کا آگ کے اندر تو انہیں کہا جائے گا کہ کیا میری آیات تمہیں سنائی نہیں جاتی تھی اور تم انہیں جو ٹھلایا کرتے تھے تو وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب اے ہمارے پروردگار ہماری بدبختی ہم پہ غالب آگئی اور ہم گمراہ لوگ تھے اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال اگر ہم دوبارہ یہ حرکت کریں تو بے شک ہم ظالم ہیں دوبارہ اگر کریں شرک تو ظالم ہیں ایک دفعہ یہاں سے جانے کا موقع دے تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائے گا کہ دفع ہو جاؤ اسی میں پڑے رہو اور مجھ سے بات بھی نہ کرو بے شک میرے بندوں میں سے کچھ لوگ تھے جو دعا کرتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم امان لائے ہمیں بخش دے ہم پہ رحم فرما بے شک تو بہترین رحم فرمانے والا ہے تو تم نے ان میرے بندوں کو مزاک بنا لیا یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں یہ بھی بلا دیا کہ میں بھی کوئی چیز ہوں اور تم ان پر انسا کرتے تھے میرے وہ بندے جو مجھ سے اس طرح آجی سے دعا کرتے تم ان کا مزاک اڑا کرتے تھے دنیا میں انسا کرتے تھے ان میں اور ان کا مزاک اڑا کرتے تھے وقت تم یہ بھی بول گئے کہ میں بھی ہوں تمہارا خدا جس نے حساب لینا ہے میرے سامنے بھی آنا ہے تم نے کسی دن تو اس لئے آج کوئی توبہ نہیں تمہاری کچھ نہیں یہیں پڑے رہو دفعہ ہو جاؤ یہاں رہو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں ایک ہے کفر پیش رکے ہیں امی نے شرک کیا ہے کفر کیا ہے ایک ہے کہ پھر جو اللہ کی بندگی کر رہے ہیں اللہ کے راستے پر ان کا مزاک اڑانا انسنا ان پہ ان کو ستانا یہ اور زیادہ پھر جرم ہے نا تو یہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ جرم صرف کفر نہیں یہ جرم ہے تمہارا میں نے آج اپنے ان بندوں کو بدلہ دیا ان کے سبر کا بے شک وہی کامیاب ہونے والے ہیں یعنی جن کا تم مزاک اڑا کرتے تھے جو انہیں سبر کیا دنیا میں تمہاری ان شرارتوں پہ میں نے آج انہیں اس کا بدلہ دے دیا ہے اور وہی آج کامیاب ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کتنی دیر تم زمین میں رہے ہو سالوں کے حساب سے وہ کہیں گے کہ دن یا دن کا کچھ حساب پس گنتی کرنے والوں سے پوچھیں ایک دن یا دن کا کچھ حساب تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بے شک تم کم ہی رہے ہو کاش کہ تم اس کو جانتے ہوتے ہیں رہے تو کم ہی ہو ٹھیک ہے دن یا دن کا حصہ تو نہیں حصہ تو خاص زیادہ ہی رہے ہو لیکن کاش کہ تم جانتے ہوتے ہیں دنیا میں تمہیں احساس ہوتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے قلیل ہے آگے آخرت ہے اصل زندگی کاش کہ تم اس کو جانتے ہوتا ہے یعنی دنیا میں کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لٹائے نہیں جاؤگے بڑا ہی بلند طرح اللہ مالک حقیقی اس کے سوا کوئی محبود نہیں ہے کوئی الہ نہیں ہے اور وہ عرش کریم کا رب ہے وہی عرش کریم کا رب ہے وہی بادشاہ حقیقی ہے اور وہی محبود حقیقی ہے لا الہ الا اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں کسی کے پاس علوحیت کا کوئی رتی برابر اختیار نہیں ہے اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو پکارے گا جسی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو اس کا حساب پھر اس کے رب کیا ہے جا کر اسے وہاں حساب دینا ہے حقیقت یہ ہے کہ کافر فلا نہیں پائیں گے اور دعا کریں کہ میرے رب مجھے بخش دیں رحم فرما تو ہی بہترین رحم فرمانے والا ہے تو یہ سورہ مومنونی آن ختم ہوگی اور اب آگے سورہ نور شروع ہو رہی ہے سورہ نور مدنی صورت ہے یہ پیشے جو صورتیں گزریں دونوں ہم نے پڑی مکی صورتیں ہیں سورہ نور مدنی صورت ہے اور مدنی صورتوں میں جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ قوانین جو اس وقت مدینہ میں جن کی ضرورت تھی معاشرے میں وہ قوانین آ رہے ہیں وہاں کے علاقات کے مطابق مختلف معاملات میں مسلمانوں کی رہنمائی کی جا رہی ہے اور منافقین کا بھی ہر مدنی صورت میں دیکھر آتا ہے جو وہ شرارتیں کر رہے تھے وہ اس میں بھی ہے تو یہ صورت جو ہے اس میں سب سے پہلے تو آ رہا ہے زنا کے قانون کے بارے میں زنا کی صدا کی ہے پھر قضف کا قانون آ رہا ہے اس کی کیا صدا ہے پھر لیان کا قانون آ رہا ہے اس کی صدا کیا ہے پھر واقعہ افق آ رہا ہے جو حضرت عاشہ پہ منافقین نے تعمت لگائی وہ اور اس کے بعد پردے کے احکام آ رہے ہیں گھر کے اندر خصوصا جو پردہ ہے اپنے ملنے جلنے والے لوگوں سے اس کے احکام ہیں گھروں کے اندر آنے کے لیے اجازت لینے کے بارے میں احکام دیئے گئے ہیں تو اس طرح معاشرتی احکام اس میں کافی دیئے گئے اور پھر منافقین کی جو شرارتیں تھی ان کے بارے میں بات ہوئی ہے تو یہ ہے سورہ نور سورہ نور اس کا نام رکھا گا کہ اس میں اللہ نور السماوات والارد اللہ اسمان و زمین کا نور آئے تو نور کا دکھر آئے یہ ایک صورت آئے جسے ہم نے نازل کیا ہے اور اس کو ہم نے فرض کیا ہے یعنی اس کے احکام کو اور ہم نے اس میں واضح آیات نازل کی ہیں تا کہ تم نصیحت حاصل کرو راضی احکام اس میں دیئے اور جو کچھ اس میں ہے اس کو فرض کیا زانی عورت اور زانی مرد میں سے ہر ایک کو سو کورے مارو اور اللہ کے دین کے معاملے میں ان پہ تمہیں کوئی ترس نہیں آنا چاہیے اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو اور ان کی صدا کو مومنوں کی ایک جماعت کو دیکھنا چاہیے جب ان کو صدا ملے تو کہیں جیل کے اندر چھپا کریں لوگوں کے سامنے ہو زانی نہ نکا کرنے پائے مگر زانیاں یا مشرقہ سے اور زانیاں نہ نکا کرنے پائے مگر زانی اور مشرق سے اور اس کو اللہ نے مومنوں پہ حرام کر دیا ہے تو یہ ہیں زنا کے بارے میں صدا تو پیچھے ہم نے پڑھا ارڈینس جو آیا تھا wậtیiyy verdictal fahshid min 20s کہ تمہاری عورتوں میں جو بهعی арتقاب کریں CE آپ کی رہے ہیں زناتوں نے گھروں میں رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آجائے یا اللہ ان کے لئے کوئے راستہ کھول دے تو یہ اللہ نے احکامات قانون بتا دیا تو جب یہ آیا آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کہا کہ اللہ نے وہ راستہ کھول دیا قانون بتا دیا مقاعدہ تو اس میں یہاں کہ زنا کرنے والی عورت ہو یا مرد دونوں کو ہر ایک کو سو سو کورے مارو تو یہ ہے غیر شادی شدہ مرد یا عورتوں جو شادی شدہ مرد عورت ان کی حجم ہے وہ الگ ہے وہ حدیث میں آیا ہے اور یہ غیر شادی شدہ کے لیے ہے اور یہ مرد اور دونوں کو کوڑے مار رہے ہوتے ہیں یہاں اس حالت میں جب رضا مندی سے عورا ہو دونوں کی لیکن اگر زنا بالچبر ہے جو آج کل مجرمانہ کیس ہوتے ہیں تو اس کی سزا الگ ہوگی اس کو فساد فی الارض میں لے جا جا سکتا ہے جو سورہ مائدہ میں گزرا ہے کہ مخالف سمن سے آتماوں کاٹے جائیں جس درندگی سے چھوٹے بچیوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے تو وہ الگ ہیں یہاں کہ رضا مندی سے عورا ہو دونوں چھپ کے رضا مندی سے وہ کر رہے ہیں تو یہ فرمایا کہ آرے کے لئے سو کھوڑے اور اس صدا کے وقت تمہیں کوئی ترس نہ آئے یہی آج دیکھیں نا ہو رہا ہے نا کہ مجرم بڑے بڑے جرائم کرتے ہیں اس کے بعد جب ان کو سزا دینے کا مقت آتا ہے تو ان پہ ترس آ رہا ہوتا ہے فرمایا اللہ اور یوم آخرت پر امان رکھتے ہو تو تمہیں ترس نہ آئے تو زنا کے ثبوت کے لئے چار گواہ چاہیے اس کی سزا بڑی سخت ہے لیکن اس کے سزا ثابت کب ہوگی زنا ثابت کب ہوگا کہ چار گواہ آکے گواہی دیں کہ ہم نے بقیدہ اپنی آنکھوں سے فلان اور فلان کو زنا کرتے دیکھا ہے یہ نہیں وہ جیے فلان گاڑی میں تھے بلڈنگ میں تھے وہ ادھر سے نکلے ادھر سے گئے نہیں زنا کرتے دیکھا بقیدہ یہ دیں اس کے بغیر نہیں اور اگر ثابت ہو گیا انہیں جھوٹ بولا ہے تو پھر ان کی پیٹ پہ کوڑے پڑھیں گے آگے وہ آ رہی ہیں یہ جو فرمایا کہ زانی نکاہ نہ کرے مگر زانیاں اور مشرقہ سے تو یعنی زانی کو رشتہ آسانی ملنا چاہیے کوئی شریف عورت اگر کوئی اسے ملے تو پھر زانیاں ہی ہونی چاہیے مشرقہ یہ اس کے لیے جس نے توبہ نہیں کی اور اگر کوئی زنا کے بعد توبہ کر لیتا ہے اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر ظاہر ہے وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا ہے یہی حکم زانیاں عورت کا بھی ہے جس نے توبہ نہیں کی تو اس کوئی اور شریف آدمی کو اسے نکاہ نہیں کرنا چاہیے اسے اگر کوئی ملے گا تو پھر زانی اور مشرقی ملے گا یہ جو فرمایا کہ مومنوں پہ یہ حرام کر دیا گیا یعنی زنا حرام کر دیا گا امام آہن بن حمد رحمت اللہ علیہ وسلم اگر نکاہ ہو گئی نہیں اگر زانی مرد نے کسی اور عورت سے نکاہ کر رہا تو نکاہ ہو گئی نہیں یہ مطلب نکاہ ہو گا نہیں ایسے ہونہ نہیں چاہیے مسلمان معاشرے میں ایسے شخص کو رشتہ نہیں ملنا چاہیے جو زانیوں پھر آگے قدف کی سزا ہے قدف کیا ہے کہ کوئی کسی مسلمان عورت یا مرد پہ زنا کا انظام لگائے انہوں نے جی زنا کیا ہے کہا وہ اشارے کنائے میں ہو کسی بھی طریقے سے ہو حتیٰ کہ ادرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص نے دوسرے کو کہا کہ میری ماں کوئی زانیاں تو نہیں تھی بس اتنی بات پہ میری ماں کوئی زانیاں تو نہیں تھی حضرت عمر کے پاس دوسرا شخص کیس لے گیا اس نے کہا جی میں نے تو نہیں کہا اس کی ماں زانیاں ہے تو حضرت عمر نے کہا تمہیں یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی میری ماں زانیاں نہیں تھی اس کا مطلب کیا نکل رہا ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ تم ہو مثلا ایک شخصات کیسے جھاگڑ کہتا ہے میں کوئی بزدل آدمی تو نہیں ہوں اس کا منہ میں کہہ رہا ہے تم بس دل ہو میں کوچھ اور تو نہیں ہوں اس کا منہ میں کہہ رہا ہے تم چور ہو تو اشارہ کنائی میں بھی اگر کوئی اس طرح کی کرے گا جس سے نکل رہا ہو کہ وہ الزام لگا رہا ہے تو پیٹھ اس کی جو ہے اس پہ اسی کوڑے پڑھیں گے یہ عزت ہے عزت کی فاضت کی اللہ نے لوگوں کی ورنہ کسی کی عزت نہ بچے آج جو تماشا بنو ہے جس پہ چاہیں جی الزام لگا دیا بدکاری کا اس طرح کی کہانیاں سنا گا تو نہیں جی اس کے بعد وہ جی وہ ثبوت نہیں ہے ثبوت کہاں جی پتہ نہیں جی کدھر آئے اور اس کے بعد کوئی کاروائی نہ ہو لوگوں کی آپ عزت سے کھیل لیں انہیں اپنے گھر والوں کے سامنے معاشرے میں اس طرح بنا کے رکھ دیں کہ یہ بدکار ہیں زان نہیں ہیں سارے اور اس کے بعد پوچھا جائے جی ثبوت کیا ہے وہ نہیں جی وہ تو ہمارے پاس نہیں ہیں تو پھر یہ ایسی کوڑے لگیں گے اور جو لوگ شریف پاک دامن عورتوں پہ الزام لگاتے ہیں پھر وہ اس پہ چار گواہ نہ لائیں تو انہیں اسی کوڑے مارو اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو اور یہ فاسق ہیں بدکار سوائے ان کے جنہیں اس کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے تو ایک تو یہ کہ ایسے شخص کو اسی کوڑے لگیں گے دوسرا یہ کہ اس کی گواہی کبھی قبول نہیں کی جائے گی تیسرا یہ کہ وہ فاسق ہوگا اللہ یہ کہ توبہ کر لیں تو اللہ بخشنے والا اب یہ کہ توبہ کر لیں تو کیا گواہی قبول ہوگی نہیں فاسق نہیں رہیں گے گواہی قبول نہیں ہوگی اس لیے کہ توبہ کا بندے اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے توبہ کی ہے نہیں کی ایک آدمی آتا ہے جی میں نے توبہ کر لی ہمارے پاس کوئی لیبارٹری ہے جس میں خون ٹیسٹ کر لیں گے اس نے توبہ کی ہے یا نہیں اس کا معاملہ ہوسکی اور اللہ کے درمیان ہے ایسے شخص کی تاہیات گواہی نہیں قبول کی جائے گی عدالت میں جس نے کسی پہ الزام لگایا فاسق لوگ ہیں اب آپ دیکھنے کیا ہو رہا ہے آج لوگوں کے حصے سے کس طرح کھیلا جا رہا ہے اب اس کے بعد لیان یہ آیات جب نازل ہوئیں قضف کے بارے میں بھی اور زنا کی خصوصا کہ چار گوال آئیں جو انصار کے سردار تھے قبیلہ خدرج کے ان نے کہا دی اگر میں اپنے ہاں دیکھوں اپنے گھر میں بیوی کے ساتھ کو ایسا تو میں گوار ڈوننے جاؤں گا میں تو نہیں چھوڑوں گا میں تو قتل کر دوں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تم اگر قتل کرو گے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے جو تھا غیرت کے نام پہ جو قتل فرمایا کہ تم اگر قتل کرو گے تو ہم تمہیں قتل کریں گے تو پھر یہ آیات ناظر میں کہ اگر کوئی اس طرح اپنے گھر میں دیکھتا ہے گواہ نہیں ہے وہ خود ہی گواہ ہے تو وہاں کیا ہوگا اور جو لوگ اپنی بیویوں پہ الزام لگاتے ہیں اور ان کے پاس ان کے اپنے سوا کوئی گواہ نہیں ہے تو ان کی گواہ یہ ایسے ہوگی کہ وہ مرد چار دفعہ اللہ کے نام کی قسم کھا کر کہے کہ بے شک وہ سچا ہے جو کچھ کہہ رہا ہے اس میں سچا ہے اور پانچویں دفعہ وہ یہ کہے کہ اس پہ اللہ کی لانت ہو اگر وہ جھوٹا ہو اس طرح مرد پہلے پانچ قسمیں کہا چار قسمیں کہا کہے کہ وہ سچا ہے پانچویں دفعہ کہے کہ اس پہ اللہ کی لانت ہو اگر وہ جھوٹا ہو اور اس عورت سے اس طرح عذاب یعنی صدا ٹل سکتی ہے کہ وہ چار دفعہ اللہ کے نام کی قسم کھا کر کہے کہ بے شک یہ مرد اس کا شہر الزام لگانے والا جھوٹا ہے اور پانچویں مرتبہ وہ کہے کہ اس عورت پہ اللہ کا غضب ہو اگر یہ سچا ہو اس کا شہر پانچ دفعہ وہ اس طرح قسم کھائے گا پانچ دفعہ تو یہ لے آنا ہے اس کے بعد انہیں ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا جائے گا کبھی بھی ان کا دوبارہ نکاہ نہیں ہو سکتا عورت کو سزا نہیں ملے گی کیونکہ اس نے بھی قسمیں کھائی نا تو ختم تو جدا کر دیا جائے گا کبھی بھی دوبارہ نکاہ نہیں ہو سکتا اور اگر تم پہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور اللہ توبہ قبول کرنے والا اور حکیم نہ ہوتا تو تم بڑی مسئبت میں پڑ جاتے ہیں ان حالات اس طرح کی چیزوں میں تو اللہ نے یہ راستے تمہارے لیے کھول دیئے ہیں آگے آرے ہیں واقعہ افق تو میں مختصرا اس کا پہلے بتا دیتا ہوں یہ واقعہ کیسے پیش آیا کیا ہے اور پھر ان آیات کا ترجمہ کر لیں گے واقعہ افق جسے ہم کہتے ہیں یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انا پہ جو منافقین نے الزام لگایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ جب غزوات میں جاتے تو قرآن دادی کر کے اپنی کسی بیوی کو ساتھ لے جاتے جس کا نام نکلتا اس کو لے جاتے تو غزوہ بن المستلق میں آپ نے عضرت عائشہ کو ساتھ لیا قرآن کے نام نکلا تو یہ غزوہ ایسا تھا کہ جس میں منافقین نے بڑی تعداد میں شرکت کی اس لیے کہ احسان تھا بڑی جنگ کا امکان نہیں تھا چھوٹا سا قبیلہ تھا کہ جنگ بھی نہیں ہوگی مالک نہیں مت مل جائے گا تو منافقین نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور پھر بڑی شرارتیں کی اور بھی شرارتیں کی اور ایک یہ بھی اس میں واقعہ پیش آیا تو ہوا یہ کہ ایک جگہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا مسلمانوں نے اور وہاں سے کوچھ کرنا تھا تو فجر کے وقت حضرت عائشہ یعنی سورہ نکلنے سے پہلے جس وقت عمومن فجر کی نماز کے وقت رسول اللہ علیہ وسلم کوچھ کرتے تھے تو حضرت عائشہ قدع آجت کے لیے گئیں اور ایک آر ان کا تھا جو اپنی بہن سے آریتن لے کے گئی تھی وہ وہیں گم ہو گیا تو واپس آئیں آر گم واپس آر ڈونے گئیں تو پیشے سے مسلمان چل پڑے جس عودج میں وہ بیٹھتے تھی مسلمان جن کی ڈیوٹی تھی عودج تھا کر اونٹ پہ رکھنا انہوں نے سمجھا حضرت عائشہ اندر ہے انہوں نے رکھ دیا کافلہ سارا نکل گیا حضرت عائشہ جب پیچھے آئیں تو دیکھا کوئی بھی نہیں تو حضرت عائشہ اسی جگہ پہ بیٹھ گئی کہ یہ جب آگے جائیں گے مجھے نہیں پائیں گے تو یہیں ڈونے آئیں گے تو حضرت عائشہ وہاں بیٹھیں تو اتنے میں ایک صابی حضرت صفوان جن کا نام تھا تو وہ بھی ان کے بارے مشہور تھا کہ صبح ان کی آنکھ دیر سے کھلتی تھی لیٹ اٹھتے تو وہ بھی لیٹ اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ سارے جا چکے ہیں تو انہوں نے پردے کے کحکام نازل ہونے سے پہلے حضرت عائشہ کو دیکھا ہوا تھا تو اونٹ اپنا لے کے وہ دیکھا حضرت عائشہ انہا لیلہ انہا لیلہ راجعہ ان پڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی رہ گئی یہاں تو انہوں نے اونٹ آگے کیا بٹھایا حضرت عائشہ اوپر بیٹھیں اور وہ اونٹ آگے سے پکڑ کے چل پڑے کوئی بات انہوں نے اس کے لاوانی کی راستے میں بھی بس اور لشکر نے جب پڑاو ڈالا جب دھوب نکل چکی تھی دوبارے سے پہلے آگے جا کر تو وہاں سے یہ پیچھے پہنچے عائشہ اوٹ پہ ہے وہ نکیل پکڑے ہوئے عہدش بھی نہیں ہے نظر آرہا تھا لوگوں کو تو منافقین نے فوراں پراپاگنڈا شروع کر دیا عبداللہ بن عبی جو منافقین کا سردار تھا عطومت لگائی اور قصے گڑے اور عجیب و غریب کانیاں بنانے شروع کر دیں تو بہرحال اس طرح وہاں سے آگے پھر اٹھے اور بھی اس میں اسی قضم میں پیش آیا ماجرین انصار کو لڑانے کی کوشش کی گئی تو اسی طرح مدینہ پہنچ گئے لوگ تو رسول اللہ علیہ وسلم کو تو سارا پتا چل گیا سن لیا آپ نے حضرت عائشہ کو نہیں پتا چلا کہ کیا ہوا منافقین نے یہ شرارت نے کیا مدینہ جا کر پھر پراپاگنڈا ہو رہا ہے اچھے مخلص مسلمان بھی اس میں شامل ہو گئے عرطہ سان بن صابت شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم حمنا بنت جہش زینم کی بہن مستہ عرطہ ابو بکر کے قریبی ایک رشتہ دار عرطہ شاہ کے بھی وہ تو اس طرح مدینہ میں یہ بات چل رہی ہے چل رہی ہے رسول اللہ علیہ وسلم سخت پریشان ہے کہ کیا کریں لوگ الزام لگا رہے ہیں تو ایک دفعہ آپ نے مسجد میں ممبر پہ بیٹھ کے کہا کہ میرے گھر تک پہنچ گئے اس کو روکے گا تو عوض والوں نے کہا جی اگر ہمارے قبیلے کا ہوتا تو ہم کاروائی کرتے ہیں یہ خضرج والوں کو کہیں ان کے قبیلے کا ہے تو سعید بن عبادہ جو خضرج کے سردار تھے ان نے کہا جی تم اس لئے کہہ رہے تمہارے قبیلے کا نہیں ہے تو قریب تھا کہ عوض خضرج میں جگڑا ہو جاتا تو رسول اللہ علیہ وسلم نے مہیں بات ختم کر دی تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا حضرت عائشہ کہتی میں جا کر بیمار ہو گئی اور میں دیکھتی تھی کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی وہ توجہ وہ الفت نہیں ہے جو عموماً بیماری کے وقت تو ہوتی تھی تو اسی عالت میں ایک دن وہ مستح جو شامل تھے اسی پرابوگنڈے میں حضرت عائشہ کے رشتدار ان کی ماں آئیے تھی گھر ان کے ساتھ حضرت عائشہ باہر نکلی کہتا آگر کری تو مستح کی ماں کا پاؤں پھسلا تو انہیں اپنے بیٹے کو برا بلکا کہ تباہ ہو مستح حضرت عائشہ نے کہا بیٹے کے بارے میں عیسی باتیں کر رہی ہیں تو انہوں نے کہا تمہیں پتا نہیں میرے بیٹے نے کیا گل کھلائے ہوئے ہیں تمہیں پتا نہیں اس کی عرکتیں کیا ہیں حضرت عائشہ نے کہا انہوں نے ساری باتیں سنا دیں حضرت عائشہ کا تو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہو رہا ہے کہ سن کر رضا تائشہ تو وہیں سے واپس پلٹائیں اور اس کے بعد نیند نہیں آئی رو رو کے اور اجازت لے کر اپنے مام آپ کے گلتے ہیں اب ایک مہینہ گزر چکا تھا ایک مہینہ یہ سارا مدینہ میں ہوتی رہی اس پہ پرپوگنڈا ہو رہا ہے آپس میں باتیں ہو رہی ہیں کوئی کہہ رہا ہے ایسے کوئی کہہ رہا ہو سکتا ہے نہیں تو رسول اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حضرت عائشہ کو بٹھایا آپ کے والدان بھی بیٹھے ہوئے تھے تو آپ سے کہا کہ عائشہ اگر تجھ سے ایک غلطی ہوئی ہے تو مان لو اللہ معاف کرنے والا ہے اور اگر نہیں ہوئی تو وہ بھی بتا دو تو حضرت عائشہ نے کہا کہ دیکھیں تم نے ایک بات سنی ہے وہ تمہارے سب کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے اگر اب میں کہوں کہ میں بری ہوں تو تم لوگوں نہیں مانوں گے اللہ جانتا ہے میں بری ہوں اور اگر میں مان لو غلطی اللہ کہ اللہ جانتا ہے کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کہ میں بری ہوں تو پھر تم مان لوگے تو میں تو وہی کہتی ہوں جو یوسف کے والد یعقوب نے کہا تھا فَصَبْرُنْ جَمِيلُ وَاللَّهُ وَالْمُسْتَعَنُ وَالْا مَا تَعْسِتُونَ کہ میں بہترین سبر کروں گی اور جو لوگ گھڑ رہے ہیں اللہ ہی سمدل مانگی جائے تو اسی دوران رسول اللہ سلم پہ وہی نازل ہونے شروع ہو گئی کہ عائشہ تمہاری براد کا اعلان ہو گیا ہے اسمان سے تو یہ آیات ساری نازل ہوئیں تو ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمانا ہے مسلمانوں کو کہ یہ جو گھڑ کے لائے نا یہ تومت یہ تمہارے اندر کئی لوگ منافق ہیں اور یہ تمہارے لئے شرن ہی بہتر ہے اس سے تمہیں بہت سارے اپنے معاملات صحیح کرنے کا موقع ملے گا اسی میں پھر پردے کے حکام بھی آگئے آگئے تو یہ پھر مسلمان معاشرے کو ہدایات بھی اس میں نہیں ہیں کہ اس طرح کے معاملے میں رویہ کیا ہونا چاہیے تو یہ سن لیں آیات کا ترجمہ بے شک وہ لوگ جو یہ جھوٹ گھڑ کے لائے تومت وہ تمہارے اندر ہی کا ایک گروہ ہیں تم اسے اپنے حقوں میں برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لئے بہتر ہے اور ان میں سے ہر ایک نے جتنا حصہ لیا ہے اتنا ہی اس کا ذمہ ہوگا گناہ اور جس نے اس بات کا ان میں سے اصل بیڑا اٹھایا اس کے لئے بہت بڑا عذاب ہے وہ کون ہے عبداللہ بن عبی ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اس بات کو سنا تو مومن مرد اور مومن عورتیں اپنے بارے میں اچھا گمان کرتے اور کہتے کہ یہ تو واضح تومت ہے واضح جھوٹ ہے یہ مومنوں کو اللہ طرف ہمارے ہیں کہ ایسے کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے سنا تو تم اپنے ساتھ اچھا گمان کرتے اس کی بہترین دلیل حضرت ابو عیوب انساری کا واقعہ ہے کہ وہ اور ان کی بیوی ہر گھر میں بات ہو رہی تھی اس قصے کی تو ان کی بیوی نے جب بات کی تو حضرت ابو عیوب نے کہا کہ دیکھو تمہارا کیا خیال ہے اگر تم عائشہ کی جگہ ہوتی سوال نہیں پیدا ہوتا کوئی خیال بھی میرے دل میں آتا تو حضرت عیوب نے کہا اگر میں صفوان کی جگہ ہوتا تو سوال نہیں میرے دل میں بھی کوئی خیال ایسا آتا تو عائشہ تم سے بہتر ہے اور صفوان مجھ سے بہتر ہے یہ ہے اپنے ساتھ اچھا گمان کرنا یعنی جب کسی پہ کچھ کارے تو اپنے آپ کو معن رکھیں کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو میں کیا کرتا اور ایسا اور یہ اس پہ چار گواہ کیوں نہیں لائے جب یہ چار گواہ نہیں لائے تو اللہ کے ہاں یہ جھوٹے ہیں تو بتا دیا جب چار گواہ نہیں لائے اب کوئی بھی شخص کسی کے بارے میں آج بھی کوئی ایسی بات کرے گا تو جب تک چار گواہ نہیں لاتا وہ جھوٹا ہے اچھا اگر لوگ یہ قانون نہ اپنائیں سونا کسی نے کوئی کسی کے بارے میں کہا جی وہ ادھر سے نکل رہا تھا ادھر جا رہا تھا وہ ایک لڑکی ادھر تھی تو آپ کسی نے سمجھ لیا جی واقعہ ہے زنا کا بدکار تو پھر کسی کی عزت محفوظ نہیں رہے گی تو اس کی حصول بتا دیا کہ جب چار گواہ نہیں لائے اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں جو چاہے کہتے رہے اور اگر تم پہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی دنیا اور آخرت میں تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی وجہ سے بڑا سخت عذاب تمہیں آ پکڑتا اور جب تمہاری زبانیں اس بات کو نکل کر جب تم اپنی زبانوں سے اس بات کو نکل کر رہے تھے اور تم اپنی مہوں سے وہ کچھ کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے اور تم اس کو معمولی سمجھ رہے تھے حالانکہ اللہ کے ہاں یہ بہت سنگین بات تھی مرحلی سے کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اسے سنا تو تم کہتے کہ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی باتیں کریں اے اللہ تو پاک ہے یہ تو بہت بڑا بہتان ہے تو قرآن نے اس کو کہہ دیا کہ حاضر بہتان دنا ہوئی یہ بہتان ہے بہت بڑا جو یہ منافقوں نے لگایا سوہدت عشاء کی براد کا اعلان ہو گیا یہ بہتان ہے اللہ تمہیں نصیت کرتا ہے کہ آئندہ تم کبھی بھی ایسی بات کرو اگر تم مومن ہو اور اللہ تمہارے لیے آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے اور اللہ جاننے والا ہے اور دنا ہے بے شک وہ لوگ جو تم یہ پسند کرتے بے شک جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے اندر بے حیائی پھیلے تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اب یہاں غور کریں کہ فرمایا کہ جو چاہتے ہیں مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حالانکہ اکثر آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے یعنی آخرت میں دردناک عذاب ہے آخرت میں بڑا عذاب ہے آخرت ہر جگہ آخرت کا عذاب کا دیکھ رہا ہے یہاں فرمایا کہ ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی تو یہ چاہتے ہیں کہ مومنوں کے اندر بے حیائی پھیلے میں کہیں بس سوچتا ہوں کہ اگر کوئی بقیدہ اس پر سرچ کرے نا کیسے لوگ جن یہ کوششیں کی جن کی عصرہ گزاری مسلمانوں بے حیائی پھیلے ان کا حشر کیا ہوا دنیا میں سرچ کرے دنیا میں کیسے اللہ نے دردناک سزا دیا اور اگر تم پہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور اللہ مشفق اور مہربان نہ ہوتا تو تم برے سخت مشکل میں پڑ جاتے اے لوگ جو ایمان لائے ہو شیطان کے نقشے قدم پہ نہ چلو اور جو شیطان کے نقشے قدم پہ پیروی کرے گا تو شیطان تو بے حیائی اور منکر کا حکم دیتا ہے اور اگر تم پہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاک نہ رہ سکتا تھا بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے اور اللہ سننے والا اور جاننے والا یعنی اگر اس طرح اجازت دے دی جائے کہ جو بھی کسی پہ بات کر دے الزام لگا دے تو اسے سچاسا ملیا جائے تو پھر کس کی عزت بچے گی کون پاک رہے گا کوئی نہیں بچے گا ایسے نہیں جیسے کرونا ایک سے دوسرے کو لگ رہا ہے اسی طرح ہوگا آج اس نے اس کے بارے میں کہا اس نے کہا تو کس کی عزت بچے گی کیا ہوگا اب حضرت مستہ حضرت ابو بکر کے قریبی رشتہ دار تھے حضرت ابو بکر ان کی مدد کرتے وہ تھے اہلِ بدر میں سے اب حضرت ابو بکر کے رشتہ دار ہیں حضرت ابو بکر ان کی مدد بھی کریں اور آپ کی بیٹی پہ الزام لگانے میں آگے آگے کتنی تکلیف پہنچتی ہے سوچیں تو حضرت ابو بکر نے قسم کھالی کہ آئندہ میں اس شخص کی مدد نہیں کروں گا فطرتی بات ہے نا تکلیف میرا رشتہ دار میری بیٹی پہ الزام لگا رہا ہے اور بیٹی کون اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ابو بکر نے قسم کھالی میں آئندہ مدد نہیں کروں گا یہ آیات پہ نازل ہوئی اور تم میں سے جو صاحب فضل ہیں اور خوشحال ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ اپنے قرابتداروں مسکینوں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کی مدد نہیں کریں گے یہ قسم نہ کھائیں انہیں معاف کرنا چاہیے اور درگزر کرنی چاہیے کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخشے مسلمانوں کہا جا کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخشے یعنی تم جب پسند کرتے اللہ تمہیں بخشے تو تم بھی دوسروں کو معاف کرو اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے تو یہ بات جب حضرت ابو بکر نے سنی تو انہوں نے کہا اے میرے پر اب میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے معاف کرے اور پہلے سے بھی زیادہ ان کی مدد کرنے شروع کر دی اب دیکھیں آج ہمارے ہاں بہت زیادہ جو قرابتداروں رشتداروں کے بارے میں اختلاف جھگڑے ہیں وہ جیس نے یہ کہا تھا یہ بات کی تھی فلان جگہ ہماری یہ ہوا اور یہ ہوا یہ ہی ہوتا ہے باتیں باپ دیکھیں کہ اس سے زیادہ کوئی گناونا جرم ہو سکتا ہے کہ رشتدار ابو بکر کا مدد کریں اور آپ کی بیٹی پہ الزام لگا رہا ہے گناونا تو یہاں ابو بکر کہہ رہے ہیں میں مدد نہیں کروں گا تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی تو ہم ہم معاف کریں اور درگزر کریں تو دیکھیں اسی طرح کا معاملہ قرابتداروں رشتداروں کے ساتھ ہونا ہے یہ نہیں کہ چھوٹی چھوٹی بارتوں پر انتقام لینا شروع کر دیں بیٹھ جائیں کتابیں لکھ کے یہ فلان وقت وہ دس سال پہلے یہ ہوا تھا پندرہ سال پہلے یہ ہوا تھا تو پھر آپ وہی حسد اور بغد اور نفرت اور انتقام کی آگ میں آپ نے آپ کو آر وقت جلاتے رہیں گے یہ تو ہے نا قضف کی صدا جو دنیا میں ملنی ہے اچھی کوڑے اب آگے بتایا کہ قضف کی صدا اللہ کے ہاں کیا ملنی ہے اللہ کے ہاں عذاب جو ملنی ہے بے شک وہ لوگ جو پاک دامن بولی بالی مومن عورتوں پہ الزام لگاتے ہیں پاک دامن شریف بولی بالی مومن عورتوں پہ الزام لگاتے ہیں ان پہ لانت کی گئی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے جس دن ان کی زبانیں ان کے ہاتھ اور ان کی ٹانگیں گوائی دیں گی ان کی ان عمال کی جو وہ کیا کرتے تھے ان کے کرتوتوں کی گوائی ان کے جسم دے گا اس روز اللہ ان کا ان کی عصے کا پورا پورا بدلہ انہیں دے گا اور وہ جان لیں گے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے ہر چیز کو واضح کر دینے والا بے شک خبیص عورتیں خبیص مردوں کے لئے ہیں خبیص عورتوں کے لئے پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لئے پاکیزہ عورتوں کے لئے یہ لوگ بری ہیں ان باتوں سے جو لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں ان کے لئے مغفرت اور رزق کریم ہے یہ بھی بتا دیا سوچو کس طرح کی تم باتیں کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیوی ہی تو یہ حصول بتا دیا کہ جو پاکیزہ لوگ ہیں ان کی بیوی ہیں ابھی اس طرح پاکیزہ ہوں گی جو عورتیں پاکیزہ ہیں ان کے شوہر پاکیزہ مردوں کے ساتھ ہی رہیں گی انہی اگر فرض کریں کسی خبیص اور طیب کو وقتی طور پر کوئی جوڑ بھی دے تو وہ کٹھ رہا سکتے ہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تو یہ نہیں ہو سکتا تو یہ سارا واقعہ افق کے بارے میں ہے تو انشاءاللہ اگلی آیات کل پڑھیں گے وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمين